اردو صفحہ کو سبسکرائب کیجئے اور آنے والی ہر نئی ویڈیو کے لیے یہ گھنٹی تباہیے اس کا مطلب ہے کہ اب یہ مشن ڈاکٹر ورما کے سپورٹ کر دیا گیا ہے اور ڈاکٹر شیکر کو راستے سے ہٹا دیا گیا ہے بلیک زیرو نے کہا ہاں اب تو یہ بات واضح ہو گئی ہے عمران نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا لیکن عمران صاحب آپ نے جس جلی ہوئی مشینری کے بارے میں بتایا ہے اور آپ کے مطابق جسے اس مصنوعی زلزلے کے سلسلے میں استعمال کیا گیا ہے اگر یہی اصل ہتھیار ہے تو پھر آئندہ ناقابل عمل ہے بلیک زیرو نے کہا ہاں اس لحاظ سے تو وہ واقعی ناقابل عمل ہے لیکن میرا خیال ہے کہ یہ صرف تجربہ کیا گیا ہے اور اس فارمولے پر ڈاکٹر شیکر کوئی ایسا ہتھیار تیار کرنا چاہتا ہوگا جسے قابل عمل انداز میں استعمال کیا جا سکے شاید اسی سلسلے میں وہ پریزیڈنٹ ہاؤس گیا ہوگا اور صدر اور وزیر آزم سے بھی ملاقات کی ہوگی لیکن پھر اس سے ہلاک کیوں کر دیا گیا اس کی ہلاکت کی تو کوئی وجہ سامنے نہیں آ رہی بلیک زیرو نے کہا میرا خیال یہ ہے کہ اس کی ہلاکت اس تجربے کی وجہ سے ہوئی ہے عمران نے کہا تو بلیک زیرو چونک پڑا اس تجربے کی وجہ سے کیا مطلب تجربہ تو ان کے نکتہ نظر سے بہت کامیاب رہا ہوگا بلیک زیرو نے کہا ڈاکٹر شیکر کی پوری زندگی یونائٹڈ کارمن میں گزری ہے وہ صرف ڈیٹھ سال قبل کافرستان آیا ہے اور یہاں بھی اس نے کسی لیبارٹری میں کام کرنے کی بجائے اپنی پرائیوٹ لیبارٹری قائم کی ہے اس کے بعد اس نے پاکیشیا میں ہولناک اور بھیانک تجربہ کیا اور پھر پریزیڈنٹ ہاؤس گیا اور پھر مارا گیا اگر ان تمام حالات کو سامنے رکھا جائے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ ڈاکٹر شیکر نے یہ تجربہ اپنے طور پر پاکیشیا میں کیا اور اس میں حکومت کی اجازت شامل نہ تھی کیونکہ ڈاکٹر شیکر تو نہ جانتا تھا لیکن صدر اور وزیراعظم بہت بھی جانتے تھے کہ اگر اس تجربے کو مسنوعی سمجھ لیا گیا تو لا محالہ پاکیشیا سیکرٹ سروس اس کے حلاف کام کرے گی اس لیے وہ کسی صورت میں بھی اس کا تجربہ پاکیشیا میں نہ ہونے دیتے بلکہ وہ اس کا تجربہ کافرستان ان کے کسی کم آباد یا ویران علاقے میں کراتے ایسی صورت میں ہمیں اس ہتھیار کے بارے میں قطع علم ہوئی نہ سکتا تھا لیکن ڈاکٹر شیکر چونکہ کافرستانی ہے اس لیے اس نے یہ تجربہ پاکیشیا میں کر ڈالا بس یہی بات اس کے خلاف کام کر گئی اور صدر اور وزیراعظم نے یقینا ہمارا راستہ روکنے کے لیے اس کو اس کے ساتھیوں سمیت ایکسیڈنٹ میں حلاق کرا دیا جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کیا تجربے میں استعمال شدہ مشینری ہی ہی حاصل ہتھیار ہے یا صرف فرمولہ ہے اور اب ہتھیار استعمال کیا جائے گا تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس قدر بڑی مشینری اور راس اس طرح سرنگ کھود کر اندر پہنچانا کسی صورت میں بھی ہتھیار نہیں کلایا جا سکتا اور دوسری بات یہ ہے کہ ڈاکٹر ورما کی لیبارٹری بتائی گئی ہے فیکٹری نہیں اس کا مطلب ہے کہ ابھی لیبارٹری میں مزید کام بچتے ہی کرسی پر بیٹھے ہوئے شاگل نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا ییس شاگل نے تحکمانہ لہج میں کہا سر راجش آپ سے فوری طور پر بات کرنا چاہتے ہیں دوسری طرف سے اس کے پی اے کی آواز سنائی دی میں ابھی فارغ نہیں ہوں اسے کہو کہ ایک گھنٹے بعد فون کرے شاگل نے انتہائی غسیلے لہج میں کہا اور ریسیور پٹک دیا نانسنس انہوں نے چیف آف سیکرٹ سروسز کو مزاق سمجھ لیا ہے جس کا جی چاہتا ہے فون شروع کر دیتا ہے شاگل نے غسیلے لہج میں بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا پھر اپنے سامنے رکھی ہوئی فائل پر نظریں جمع دیں لیکن پھر وہ اس طرح چونکا جیسے اسے اچانک کوئی خیال آ گیا ہو اس نے جلدی سے ریسیور اٹھا لیا یس سر دوسری طرف سے اس کے پی اے کی آواز سنائی دی اس اہمک راجش سے بات کراؤ نہ جانے وہ کیا کہنا چاہتا تھا شاگل نے تیز لہجے میں کہا وہ تو جناب کسی پبلک بوت سے بات کر رہا تھا میں نے آپ کا پیغام دے کر کال آف کر دی پی اے نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا کیوں آف کر دی تھی بولو کیوں آف کر دی تھی کیا تم چند منٹ تک کال کو ہینگ نہیں کر سکتے تھے کہ سامنک نے تمہیں پی اے بنایا ہے نانسنس شاگل نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا جناب آپ نے خود ہی یہ گھنٹے کے بعد کا کہا تھا اس لیے جناب پی اے نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا تو پھر کیا ہوا میں چاہے ایک ہزار گھنٹے کہہ دوں اس سے کیا فرق پڑتا ہے نانسنس ڈھونڈو اسے اور میری بات کراؤ اس سے شاگل نے چیختے ہوئے کہا ایک بار پھر ریسیور کریڈل پر پٹک دیا نہ جانے کون ان اہمکوں کو سیکرٹ شروس میں پرتی کرتا ہے شاگل نے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا اور ایک بار پھر فائل کی طرف دیکھنے لگا لیکن پھر اس نے فائل کو جھٹکے سے بند کر دیا اور ایک طرف رکھے ٹرے میں پھینک دیا سب فضول سب بکواس خواہ کے اخراجات کام تو کچھ کرتے نہیں بل بنا کر بھیجتے ہیں نانسنس شاگل نے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا اور پھر میز کی دراز کھول کر اس نے ایک اور فائل نکالی اور ابھی اسے میز پر رکھا ہی تھا کہ فون کی گھنٹی بجھ اٹھی شاگل نے ہاتھ اٹھا کر ریسیور اٹھا لیا ییس شاگل نے تیز لہجے میں کہا سر پریزیڈنٹ ہاؤس سے کال ہے دوسری طرف سے پی اے نے کہا تو شاگل بے ایک تیار اچھل پڑا اوہ اچھا اچھا جلدی بات کرو نانسنس جلدی بات کرو شاگل نے تیز لہجے میں کہا ہیلو میلٹری سیکٹری ٹو پریزیڈنٹ بول رہا ہوں چلنوں وہ بات ایک مردانہ آواز سنائی دی اس کا انداز خاصا تہہم کانا تھا ییس شاگل چیف آف سیکرٹ سرویسز اٹنڈنگ شاگل نے بھی لہجے کو جان بوچ کر بھاری بناتے ہوئے کہا پریزیڈنٹ صاحب سے بات کریں دوسری طرف سے کہا گیا ہیلو دوسری لمحے پریزیڈنٹ صاحب کی انتہائی باوقار آواز سنائی دی ییس سر شاگل بول رہا ہوں حکم سر شاگل کا لہجہ بھیگ مانگنے والوں جیسا ہو گیا میسٹر شاگل آپ نے ڈاکٹر شیکر کیس کے سلسلے میں ابھی تک کوئی ریپورٹ نہیں دی صدر صاحب نے اسی طرح باوقار لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا جناب میرے آدمی اس مشن پر کام کر رہے ہیں ابھی تک تو کوئی اطلاع نہیں ملی جیسے ہی کوئی اطلاع ملتی ہے میں فوراں آپ کو متعلق کر دوں گا جناب شاگل نے اسی طرح انتہائی معدبانہ لہجے میں کہا راجیش آپ کا آدمی ہے اچانک صدر نے کہا تو شاگل بے اختیار چونگ پڑا یس سر یس سر شاگل نے حیرت برے لہجے میں کہا ابھی راجیش نے میرے ملیٹری سیکٹری کو فون کیا ہے کہ اس کے پاس اس مشن کے سلسلے میں انتہائی اہم اطلاعات ہیں اس نے آپ کو فون کیا لیکن آپ نے اسے بات کرنا گوارہ نہیں کی اور اسے کہہ دیا کہ گھنٹے کے بعد بات کرے میں نے اسے کہہ دیا کہ وہ دوبارہ آپ سے بات کرے دراصل میں پروٹوکول کے تحت ایک عام افسر سے اطلاعات حاصل کرنا پسند نہیں کرتا صدر نے کہا اوہ جناب دراصل میں انتہائی اہم ترین اور فوری نویت کی فائل میں مصروف تھا اس لئے جناب میں نے اسے ایک گھنٹے کا کہہ دیا اور اس نے بھی میرے پی اے کو صرف اتنا کہا تھا کہ وہ بات کرنا چاہتا ہے اس نے فوری اور اہم نویت کیا ذکر نہ کیا تھا جناب شاگل نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا ٹھیک ہے اب آپ اس سے بات کر لیں ہو سکتا ہے کوئی اہم اطلاع ہو اور اگر ایسا ہو تو مجھے فوری طور پر انفارم کریں یہ انتہائی اہم معاملہ ہے دوسری طرف سے صدر نے کہا اور ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا ہاں تو اس احمق نے میرے خلاف براہ راہ صدر کو شکایت کر دی ٹھیک ہے اب میں دیکھوں گا یہ کتنے دن زندہ رہتا ہے شاگل نے انتہائی غسیلی لہج میں بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا اور دوسری ہی لمحے فون کی گھنٹی دوبارہ بجھوٹی شاگل نے نصیور اٹھایا یس شاگل پی اے بول رہا ہوں سر راجیش کی کال آئی ہے سر دوسری طرف سے پی اے کی آواز سنائی دی فوراں بات کراؤ شاگل نے چیخ کر کہا ہیلو سر میں راجیش بول رہا ہوں سر چند لوگوں بعد ایک معدبان آواز سنائی دی ہاں بولو کیا بات ہے کیوں کال کی ہے شاگل کا لہجہ نہ چاہتے ہوئے بھی غسیلہ ہو گیا جناب انتہائی اہم اور فوری نویت کی اطلاعات ہیں فون پر نہیں بتائی جا سکتی اگر آپ اجازت دیں تو میں ہیڈکوارٹر آ جاؤں دوسری طرف سے کہا گیا تو اس میں پوچھنی کے کیا بات ہے کیا ہیڈکوارٹر میں تمہارا داخلہ بند ہیں نونسنس شاگل نے اس بار حلق کے بل چیختے ہوئے کہا آپ نے خود ہی تو حکم دیا ہوا ہے کہ کوئی شام پانچ بجے سے پہلے ہیڈکوارٹر نہ آئے صرف فون پر رابطہ کرے راجیش نے کہا اچھا اچھا ٹھیک ہے آ جاؤ شاگل نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے کریڈل پر ہاتھ مارا یس سر دوسری طرف سے اس کے پی اے کی آواز سنائی دی راجیش آ رہا ہے اسے فور میرے آفس بجواو اور سنو اب میرا پہلا والا آرڈر کینسل کر دو کہ کوئی ورکر شام پانچ بجے سے پہلے ہیڈکوارٹر نہیں آ سکتا شاگل نے کہا اور ریسیور رکھ دیا اسے یاد آ گیا تھا کہ چند روز پہلے اس نے جب یہاں تمام لوگوں کو ہال میں بیٹھے مشروبات پیتے اور گپے ہانکتے دیکھا تھا تو غصے میں آ کر یہ آرڈر دیا تھا تاکہ لوگ کام کر سکیں تھوڑی دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی یس کمین شاگل نے اونچے لہجے میں کہا تو دروازہ کھلا اور ایک ادھیڑ عمر آدمی اندر داخل ہوا اس نے اندر آ کر بڑے معدبانہ لہجے میں سلام کیا تم نے صدر صاحب کے ملٹری سیکٹری کو فون کیا تھا کیوں میری شکایت کی تھی ان سے تمہارا کیا خیال تھا کہ تمہاری شکایت پر وہ مجھے برخواست کر دیں گے اور تمہیں چیف بنا دیں گے بولو شاگل نے اس کی شکل دیکھتا ہی پھڑ پڑھنے والے لہجے میں کہا نہیں جناب میں نے تو صرف ملٹری سیکٹری صاحب سے اتنا پوچھا تھا کہ آپ وہاں پریزیڈنٹ ہاؤس میں تو نہیں ہیں کیونکہ میں نے آپ کو ڈاکٹر شیکر کے کیس میں انتہائی اہم اور فوری نوعید کی اطلاع ہوئیہ کرنی ہے اور ہیڈکوارٹر کے اندر پر مجھے کہا گیا تھا کہ ایک گھنٹے کے بعد فون کرو اس لیے میرا خیال تھا کہ آپ ہیڈکوارٹرز میں موجود نہیں ہیں اس پر ملٹری سیکٹری نے کہا کہ وہ معلوم کر کے بتاتا ہے پھر کچھ دیر بعد اس نے کہا کہ آپ ہیڈکوارٹرز میں موجود ہیں اور آپ کو دوبارہ کال کروں چنانچہ میں نے دوبارہ کال کی راجیش نے سہمے ہو لے جمعہ کہا ہاں تو یہ بات ہے یہ اس ملٹری سیکٹری کی شرارت ہے ٹھیک ہے سمجھ لوں گا اس کو بھی بہرحال ٹھیک ہے بتاؤ کون سی معلومات ہیں تمہارے پاس جو بتانے کے لیے تم مرے جا رہے ہو شاگل نے کہا تو راجیش میز کی دوسری طرف رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا جناب پاکیشیا سیکرٹ شروز کو اطلاع مل گئی ہے کہ ڈاکٹر شیکر اور اس کے ساتھی پاکیشیا گئے تھے راجیش نے کہا تو شاگل بے اختیار چونک پڑا وہ کس طرح شاگل نے حیرت برے لہجے میں کہا جناب ڈاکٹر شیکر کی پرائیوٹ لیبارٹری میں وہاں موجود افراد میں سے ڈاکٹر شیکر کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے رابطہ کیا گیا میں وہاں موجود تھا کہ یونائٹڈ کارمن سے ایک کال محصول ہوئی جو ڈاکٹر شیکر کے کسی سائنس دان دوست ڈاکٹر ویلسن کی تھی وہاں موجود لیبارٹری اٹینڈنٹ شرما نے یہ کال اٹینڈ کی اس کال کے دوران مصنوعی زلزلے کی بات ڈاکٹر ویلسن نے کی اور اس شرما نے بتایا کہ ڈاکٹر شیکر اور اس کے دونوں ساتھی پاکیشیا گئے تھے چونکہ آپ نے بتایا تھا کہ ڈاکٹر شیکر کی ہلاکت پاکیشیا میں کسی زلزلے کے سلسلے میں ہوئی ہے اور ہم نے بھی یہی چیکنگ کرنی ہے کہ پاکیشیا سیکرٹ سروس تو ڈاکٹر شیکر کے سلسلے میں دلچسپی نہیں لے رہے چنانچہ فوراً میرے ذہن میں خیال آیا کہ کہیں یہ کال فرضی نہ ہو چنانچہ فوری طور پر میں نے مین ایکسینس سے بات کی تو وہاں سے پتہ چلا کہ کال یونائٹڈ کارمن سے نہیں بلکہ پاکیشیا سے کی جاری تھی راجیش نے جواب دیا اوہو یہ تو واقعی انتہائی اہم بات ہے اس کا مطلب ہے کہ کال یقینا نمران نے کی ہوگی ویری سیڈ مجھے صدر صاحب سے بات کرنی ہوگی شاگل نے پریشان ہوتے ہوئے کہ اور جناب ایک اور بات بھی سامنے آئی ہے کہ پاکیشیا سیکرٹ سروس کسی ڈاکٹر ورما اور اس کی لیبارٹری میں بھی دلچسپی لے رہی ہے راجیش نے جواب دیا ڈاکٹر ورما وہ کون ہے میں نے تو یہ نام پہلی نہیں سنا شاگل نے حیران ہوتے ہوئے کہا جناب جب مجھے معلوم ہوا کہ یہ کال پاکیشیا سے آئی تھی تو میں نے سینٹرل ایکسینٹ میں اپنے ایک آدمی سے رابطہ کیا اور اسے کہا کہ وہ الٹ ہو جائے اور ایسی کوئی کال جس میں پاکیشیا سیکرٹ سروس عمران یا کسی ساتھی کا نام آئے تو وہ اسے بھی چیک کر لے اور مجھے بھی اطلاع کرے چنانچہ تھوڑی دیر بعد اس نے ایک کال ٹریس کر لی گو اس میں کوئی نام تو نہیں لیا گیا تھا اور کال بھی مقامی تھی اس لیے اس کے ماخذ کا پتہ نہ چلائے جا سکتا تھا البتہ اس میں جو الفاظ استعمال ہوئے تھے وہ کافی مشکوک تھے یہ کال کسی ون ون کی طرف سے تھی اور دوسرے آدمی جسے ون ٹو کہا جا رہا تھا بات کر رہا تھا کہ وہ فوری طور پر تاہو کے علاقے میں واقعے ڈاکٹر ورما کی لیبارٹری کے بارے میں مکمل تفصیلات حاصل کرے اور اسے ریپورٹ دے کیونکہ پاکیشیا سے چیف کی انتہائی سخت ادایات آئی ہیں وہ آپریٹر پاکیشیا اور چیف کے الفاظ کی وجہ سے مشکوک ہو گیا تھا راجیش نے کہا ہوں تو یہ کال پاکیشیا سیکرٹ سروس کے یہاں کے گروپ کی طرف سے ہے شاگل نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا پاکیشیا سیکرٹ سروس کے یہاں کے گروپ کیا مطلب جناب راجیش نے حیران ہو کر کہا مجھے پہلے سے علم ہے کہ پاکیشیا سیکرٹ سروس کا جو گروپ یہاں کام کرتا ہے اس کا چیف ون ون کا کورڈ استعمال کرتا ہے لیکن وہ آج تک ٹریس نہیں ہو سکا اس کا کہنا ہے کہ پاکیشیا چیف کو اطلاع دینی ہے اس کا بھی یہ مطلب ہے کہ پاکیشیا سیکرٹ سروس کے چیف کو اطلاع دینی ہے ٹھیک ہے میں سمجھ گیا اور کچھ شاگل نے کہا بس یہی دو اطلاع تھیں جناب راجیش نے کہا تو اس میں اہمیت اور فوریپن کہاں سے پیدا ہو گیا تم تو اس طرح پاغل ہو رہے تھے کہ جیسے کافرستان پر ایٹمی حملہ ہونے والا ہے نونسنس دفع ہو جاؤ شاگل نے غسیلے لہجے میں کہا تو راجیش خوامشی سے اٹھا اور سلام کر کے دروازے کی طرف بڑھ گیا اس کا چیرہ لٹکا ہوا تھا شاید اس کا خیال تھا کہ شاگل اس کی کارگردگی کی تعریف کرے گا لیکن شاگل نے الٹا اسے جھاڑ دیا تھا راجیش جیسے ہی دروازے سے باہر نگلا شاگل نے جھپٹ کر ریسیور اٹھایا اور فون سیٹ کے نیچے لگا ہوا بٹن پریس کر کے اس نے ڈائریکٹ کیا پھر تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دی ہے پریزیڈنٹ ہاؤس رابطہ قائم ہوتے ہی نسوانی آواز سنائی دی چیف آف سیکرٹ سروسز شاگل بول رہا ہوں پریزیڈنٹ صاحب سے فوری بات کراؤ ان سے انتہائی اہم بات کرنی ہے شاگل نے بڑے باروب لہجے میں کہا ہولڈ کریں سر میں معلوم کرتی ہوں دوسری طرف سے کہا گیا ہیلو چند لمحوں بعد صدر کی باوقع رواز سنائی دی شاگل بول رہا ہوں سر انتہائی اہم اطلاعات ہیں سر شاگل نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے راجیش کی طرف سے ملنے والی اطلاعات اس انداز میں گھما کر بتائیں جیسے راجیش تو ویسے ہی بکواس کر رہا ہے اور شاگل نے اپنے ذہانت سے یہ ہیں معلومات اگلوائی ہیں ویری بیڈ اس کا مطلب ہے کہ ہمارا سارا منصوبہ اوپن ہو گیا ہے صدر صاحب نے کہا تو شاگل ان کی بات سنکر بے اختیار اچھل پڑا منصوبہ سر کیسا منصوبہ شاگل نے حیرت برے لہجے میں کہا اب جب کہ سب کچھ اوپن ہو گیا ہے تو اب تمہیں بتانے میں کوئی حرج نہیں لیکن فون پر نہیں تم ایسا کرو کہ ایک گھنٹے بعد پریزیڈنٹ ہاؤس میں پہنچ جاؤ میں سپیشل میٹنگ کال کر رہا ہوں وہی بات ہوگی صدر نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا شاگل نے ریسیور واپس کریڈپل رکھ دیا ہاں تو یہ لوگ کوئی منصوبہ بنائے ہوئے ہیں اور مجھے بتایا ہی نہیں شاگل نے اس انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا جیسے صدر نے اسے منصوبے سے آگاہ نہ کر کے کوئی بیانک جرم کیا ہو پھر ایک گھنٹے بعد وہ پریزیڈنٹ ہاؤس پہنچا تو اسے فوری طور پر سپیشل میٹنگ ہاؤل میں پہنچا دیا گیا شاگل وہاں پاور ایجنسی کی مادام ریکھا ملٹری انٹیلیجنس کے چیف کرنل داس اور بلیک فورس کے چیف کرنل مہم کو موجود دے کر چونگ پڑا وہ تینوں اس کے اندر داخل ہونے پر خاموش بیٹھے رہے تو شاگل بھی خاموشی سے جا کر ایک خالی کرسی پر بیٹھ گیا چنل نمو بعد میٹنگ ہال کا خصوصی دروازہ کھلا اور صدر اور ان کے عقب میں وزیر آزم چلتے ہوئے اندر داخل ہوئے اور ان کے اندر داخل ہوتے ہی شاگل سمیت سب اٹھ کھڑے ہوئے کنل مہن اور کنل داس دونوں نے فوجی انداز میں سلوٹ کیا جبکہ شاگل اور مادام ریکھا دونوں نے انتہائی معدبانہ انداز میں سلام کیا تشریف رکھیں صدر نے کہا اور خود بھی اپنے لئے مخصوص کرسی پر بیٹھ گئے ان کے ساتھ وزیر آزم بھی دوسری کرسی پر بیٹھ گئے تو شاگل مادام ریکھا اور دونوں کرنل بھی اپنی اپنی کرسیوں پر بیٹھ گئے صدر اور وزیر آزم دونوں کے چہروں پر گہری سنجیدگی بلکہ پریشانی کے تاثرات نمائیا تھے آپ معاملات کو بریف کریں صدر نے وزیر آزم سے مخاطب ہو کر کہا یس سر وزیر آزم نے کہا اور پھر وہ میٹنگ میں موجود لوگوں سے مخاطب ہو گئے آپ حضرات کو معلوم ہیں کہ کافرستان اور پاکیشیا کے درمیان ہر معاملے میں برطریقی دوڑ جاری ہے ہمارے ملک کے ایک ماہر جیالوجسٹ ڈاکٹر شیکر جو یونائٹڈ کارمن میں کام کرتے تھے نے ایک ایسا فارمولہ تیار کر لیا جس سے کسی بھی علاقے میں انتہائی ہولناک مصنوعی زلزلہ پیدا کیا جا سکتا تھا لیکن حکومت کافرستان کو اس کا علم نہ تھا پھر ڈاکٹر شیکر کافرستان شفٹ ہو گئے اس کے بعد اچانک اخبارات کے ذریعے مجھے معلوم ہوا کہ پاکیشیا کے ایک پہاڑی علاقے میں انتہائی ہولناک زلزلہ آیا ہے جس میں ہزاروں افراد ہلاک ہو گئے ہیں اور ساری عبادی مکمل طور پر ختم ہو گئی ہے اس سے یہی سمجھا گیا کہ یہ زلزلہ قدرتی ہوگا لیکن پھر ڈاکٹر شیکر نے رابطہ کیا اور انہوں نے بتایا کہ یہ زلزلہ مصنوعی تھا اور یہ ان کی طرف سے کیا گیا تجربہ تھا جس میں انہوں نے باقاعدہ مشینری استعمال کی تھی ان کا مقصد اب اس فارمولے پر مزید کام کر کے ایک خاص قسم کا مزائل تیار کرنا تھا جس سے بغیر کسی مشینری کے استعمال کے ایک ایسا مصنوعی زلزلہ پیدا کیا جا سکے پھر مجھے اطلاعات ملی کہ پاکیشیا سیکرٹ سروس نے یہ بات معلوم کر لی ہے کہ یہ زلزلہ قدرتی نہیں بلکہ مصنوعی تھا آپ سب ازرات پاکیشیا سیکرٹ سروس کی کارگردگی سے اچھی طرح واقف ہیں جبکہ ڈاکٹر شیکر کو اس بارے میں معلوم نہ تھا چنانچہ ہم نے فیصلہ کیا کہ ڈاکٹر شیکر اب اپنی پرائیوٹ لیبارٹری میں ہتھیار کو تیار کرنے کی بجائے کافرستان کی نیشنل جیالوجی لیبارٹری میں ڈاکٹر ورما کے ساتھ مل کر اس پر کام کریں گے تاکہ پاکیشیا سیکرٹ سروس ان کا سراغ نہ لگا سکے اس فیصلے کے بعد بدقسمتی سے ڈاکٹر شیکر اپنے دونوں اسسسنٹ سمیت ایک روڈ ایکسینٹ میں ہلاک ہو گئے لیکن فارمولا پہلے ہی ڈاکٹر ورما کے پاس پہنچ چکا تھا اس لیے ہم مطمئن تھے کہ اب ڈاکٹر ورما خموشی سے یہ اتھیار تیار کر لیں گے اور پاکیشیا سیکرٹ سروس نے اگر سراغ لگا بھی لیا کہ یہ تجربہ ڈاکٹر شیکر نے کیا ہے تو ڈاکٹر شیکر کی موت کے بعد وہ آگے نہ بڑھ سکیں گے لیکن اس کے باوجود ہم اس بارے میں باخبر رہنا چاہتے تھے چنانچہ ہماری سیکرٹ سروس کے چیف شاگل کو ڈاکٹر شیکر کے بارے میں اطلاع دے کر چکننا کر دیا گیا کہ اگر پاکیشیا سیکرٹ سروس کا فرستان آئے یا ڈاکٹر شیکر کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرے تو وہ باخبر اور چکننا رہیں تاکہ یہ لوگ کسی بھی صورت میں ڈاکٹر ورما اور ان کی لیبارٹری جو پہاڑی لاکے تاہو میں واقع ہے تک نہ پہنچ سکیں لیکن اب سے ایک گھنٹہ پہلے شاگل صاحب نے صدر صاحب کو اطلاع دی ہے کہ پاکیشیا سیکرٹ سروس کو یہ معلوم ہو گیا ہے کہ یہ زلزلہ مسنوئی بھی تھا اور اسے ڈاکٹر شیکر نے پاکیشیا میں تجربے کر کے پیدا کیا تھا لیکن اس اطلاع تک معاملہ اہم نہ تھا کیونکہ ڈاکٹر شیکر ہلاک ہو چکے تھے لیکن پھر پاکیشیا سیکرٹ سروس کے کافرستان میں ایک کام کرنے والی خفیہ گروپ کی ایک ٹیلی فون کال ٹریسٹ کر لی گئی اس سے معلوم ہوا ہے کہ انہیں یہ اطلاع بھی پہنچ گئی ہے کہ اب فارمولہ ڈاکٹر ورما کی تحویل میں ہے اور تاہو میں ان کی لیبارٹری میں اسے مکمل کیا جا رہا ہے اور وہ اس لیبارٹری کی مکمل تفصیلات حاصل کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں یہ انتہائی دھماکہ خیز اطلاع تھی کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ تمام انصوبہ اوپن ہو گیا ہے اور اب پاکیشیا سیکرٹ سروسز نہ صرف اس لیبارٹری کو تباہ و برباد کر دے گی بلکہ ڈاکٹر ورما کو بھی ہلاک کر کے وہ فارمولہ لے اڑے گی اور پھر ہو سکتا ہے کہ وہ اتھیار پاکیشیا میں تیار ہو کر کافرستان کے خلاف استعمال کیا جائے چنانچہ اس صورتحال کے پیشے نظر سپیشل میٹنگ کال کی گئی ہے وزیراعظم نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا تو جناب اب ہم نے پاکیشیا کی سیکرٹ سروسز کو ڈاکٹر ورما اور اس کی لیبارٹری تک پہنچنے سے روکنا ہے لیکن اس سے قبل لیبارٹری کی حفاظت کی انتظامات بھی تو ہونے چاہیے بلیک فورس کے کرنل مہن نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ تاہو کا علاقہ جہاں یہ لیبارٹری واقعہ ہے انتہائی وسیعہ عریض اور انتہائی دشوار گزار علاقہ ہے اس کے علاوہ جب تک یہ ہتھیار تیار نہیں ہو جاتا اس وقت تک یہ لیبارٹری سیل رہے گی ڈاکٹر ورما یا اس کے ساتھی اس لیبارٹری سے باہر نہ نکل سکیں گے البتہ ان کی ضرورت کی ہر چیز وہاں سٹاک کر دی جائے گی ڈاکٹر ورما کے مطابق یہ ہتھیار ایک ماہ کے اندر مکمل کر لیا جائے گا اس کے بعد انہیں باہر آنے کی اجازت ہوگی ان سے بات چیت بھی صرف صدر صاحب ہی کر سکیں گے ان کی مقصود فریکونسی کا علم صرف صدر صاحب کو ہی ہوگا اور بس وزیراعظم نے جواب دیتے ہوئے کہا ٹھیک ہے جناب ہم اس مشن کے لیے تیار ہیں کرنل مہن نے جواب دیا اب یہ بات تیہ کرنی ہے کہ اس پلاننگ پر عمل درامت کیسے کیا جائے آپ اس لسلے میں تجاویز دیں وزیراعظم نے کہا جناب میرا خیال ہے کہ آپ یہ ساری ذمہ داری اس پر بلیک فورس کو دے دیں ہم وہاں پکٹنگ کریں گے اور پاکیشیا سیکرٹ سروس کا خاتمہ کر کے ہی چھوڑیں گے کرنل مہن نے کہا امران اور پاکیشیا سیکرٹ سروس کرنل مہن صاحب کے بس کی بات نہیں میں اور شاگل تو ان کے کام کرنے کے طریقوں سے واقف ہیں اس لیے ہمیں تو یہ معلوم ہے کہ وہ لوگ کس طرح کام کرتے ہیں ہم اس کا توڑ کر سکتے ہیں لیکن کرنل مہن کا واسطہ ان سے صرف ایک بار بلائن اٹیک والے کیس میں پڑا ہے اس لیے انہیں تو پتہ بھی نہ چلے گا اور وہ لوگ اپنے اصل ٹارگٹ تک پہنچ جائیں گے مادام رکھا نے بات کرتے ہوئے کہا لیکن شاگل خاموش بیٹھا رہا اس نے کوئی بات نہیں کی آپ کی کیا رائے ہیں صدر نے شاگل کو خاموش بیٹھے دیکھ کر اس سے مخاطب کر کے کہا جناب میرا کام حکم کی تعمیل کرنا ہے اس لیے میری کوئی رائے نہیں ہیں آپ جو حکم دیں گے اس پر تعمیل اپنی جان لڑا کر کر دوں گا شاگل نے کہا یہ اس لیے کوئی رائے نہیں دے رہے جناب صدر کہ پاکیشیا سیکرٹ سروس کے مقابلے میں شکست کا سب سے بڑا ریکارڈ بھی انہی کا ہے ان کی سیکرٹ سروس جب بھی پاکیشیا سیکرٹ سروس کے مقابلے میں آئی انہوں نے ہمیشہ شکست ہی کھائی ہے پرائیم نشن نے جواب دیا تو شاگل نے بے اختیار ہونٹ بینچ لیے اس کے چہرے پر یک لخت آگ کے شولے سے بھڑک اٹھے لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا بس ہونٹ بینچ کر رہا گیا آپ کی بات درست ہے لیکن کوئی دوسری ایجنسی ایسی بتائیں جس نے پاکیشیا سیکرٹ سروس کے مقابلے میں فتح حاصل کی ہو صدر نے شاگل کی حمایت کرتے ہوئے کہا یہی بات تو میری سمجھ میں نہیں آتی کہ پاکیشیا سیکرٹ سروس کے لوگ بھی ہماری سیکرٹ سروس کی طرح انسان ہی ہیں پھر آخر وہی لوگ کیوں فتحیاب ہوتے ہیں پرائیم نشن نے مو بناتے ہوئے کہا اس لیے جناب کہ وہ ہمیشہ جارہانہ انداز اپناتے ہیں جبکہ ہم دفاع پر اترتے ہیں اچانک ملٹری انٹیلینس کے چیف کرنل داس نے کہا تو صدر اور وزیر آزم کے ساتھ ساتھ باقی لوگ بھی چونک پڑے کیا مطلب آپ اپنی بات کی وضاحت کریں گے صدر نے کرنل داس سے مخاطب ہو کر کہا جناب اس وقت بھی یہی پوزیشن ہے ہم اس بات پر غور کر رہے ہیں کہ پاکیشیا سیکرٹ سروسز کے اٹیک کا کس طرح دفاع کیا جا سکتا ہے جبکہ ہمیں ان کی طرح جارہانہ اقدامات کرنے چاہیے ابھی تک وہ لوگ یہاں نہیں آئے ہیں کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہماری سیکرٹ سروسز پاور ایجنسی اور بلیک فورس خود پاکیشیا جا کر اٹیک کرے اور انہیں دفاع پر مجبور کر دے کرنل داس نے کہا ویری گود آئیڈیا واقعی یہ بہت دانشمندانہ بات ہے ڈاکٹر ورما کے بقول فارمولا ایک ماہ کے اندر اندر تیار ہو جائے گا اس کے بعد ظاہر ہے اسے تیار کرنے کے لیے خفیہ فیکٹریوں میں بجوا دیا جائے گا اور ہتھیار تیار ہو کر خصوصی فوجی سٹوروں میں چلا جائے گا اس لیے ہمارے پاس خطرے کا وقت صرف ایک ماہ کا ہے اس عرصے تک ہم نے پاکیشیا سیکرٹ سروسز کو ڈاکٹر ورما اور اس کی لبارٹری تک پہنچنے سے روکنا ہے کرنل داس کے مطابق اگر ہم دفاع کی بجائے وہاں اپنی ایجنسیوں کے ذریعے کوئی ایسا مشن شروع کرا دیں کہ ایک ماہ تک پاکیشیا سیکرٹ سروسز الجی رہے اور یہاں نہ آسکے تو ہمارا مقصد زیادہ اچھی طرح حاصل ہو سکتا ہے وزیر آزم نے انتہائی پرجوش لہ جمعہ کا لیکن کون سا مشن صدر نے کہا کوئی بھی بنایا جا سکتا ہے مثلا ان کی لبارٹری سے کوئی اہم فارمولا لے اڑنا وزیر آزم نے کہا میں وزیر آزم صاحب کی خدمت میں ارز کرنا چاہتا ہوں کہ پاکیشیا سیکرٹ سروسز چند افراد پر مشتمل نہیں ہیں امران اور اس کے ساتھیوں کا گروپ بیرون ملک کاروائیاں کرتا ہے جبکہ پاکیشیا سیکرٹ سروسز کا چیف ایکس ٹو مستقل طور پر پاکیشیا میں موجود رہتا ہے اور وہاں بھی اس کے تحت ایسے گروپس ہیں جو بھرپور مقابلہ کر سکتے ہیں اگر وزیر آزم صاحب کی تجویز منظور ہو گئی تو اس سے ہمالے معاملے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا امران اور اس کا گروپ ڈاکٹر ورما کے خلاف کام کرنے یہاں پہنچ جائیں گے جبکہ ہماری وہاں جانے والی ایجنسی کے خلاف وہاں موجود گروپس کام کرتے رہیں گے شاگل نے کہا تو وزیر آزم کا جو سے تم تماتا ہوا چہرہ یک لکھ بجھتا گیا اور اسے بجھتا دیکھ کر شاگل کے چہر پر ایسے تاثرات ابر آئے جیسے کہہ رہا ہو کہ ایسے بدلہ لیا جاتا ہے شاگل کی بات درست ہے ایسی کاروائی کا ہمیں کو فائدہ نہ ہوگا یس سر واقعی اس پہلے اوپر تو پہلے میں نے سوچا نہ تھا ٹھیک ہے اس آئیڈیے کو ملتوی کیا جاتا ہے وزیر آزم نے جواب دیتے ہوئے کہا میرا خیال ہے کہ تاہو کے علاقے میں تین دائرے بنائی جائیں پہلا دائرہ ایک ایجنسی کا ہوگا پھر دوسرا دائرہ دوسری ایجنسی کا اور پھر تیسرا تیسری ایجنسی کا تاکہ اگر پاکیش یا سیکریٹ سیویسز ایک دائرے سے بچ کر آگے بڑھے تو دوسرے دائرے سے ٹکرا جائے اور پھر تیسرے سے اس طرح وہ یقینی طور پر ختم ہو جائے گی صدر نے کہا ساری یہ علاقہ انتہائی دشوار گزار اور پہاڑی ہے اس لئے یہاں ایجنسیاں مکمل طور پر گہراؤ نہیں کر سکتی بلکہ ان کے لئے ان پہاڑی دروں میں مخصوص راستوں پر پیکٹنگ کرنا پڑے گی وزیراعظم نے جواب دیا جناب میں ایک تجویز پیش کرنا چاہتا ہوں اچانک کرنل مہن نے کہا فرمائیے صدر نے چونک کرنل مہن کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جناب آپ سب ایجنسیوں کو صرف ٹارگٹ دے دیں انہیں کسی بات کا پابند نہ کریں لاحے عمل وہ خود تیہ کر لیں گے اس طرح ہر ایجنسی اپنے طور پر کھل کر کام کر سکے گی کرنل مہن نے کہا آپ وضاحت سے بات کریں آپ کے ذہن میں کیا بات ہے وزیراعظم نے کہا جناب ہمارا اصل ٹارگٹ پاک ایشیا سیکرٹ سرویس کو تاہو لیبارٹری تک پہنچنے سے روکنا اور ان کا خاتمہ ہے آپ یہی ٹارگٹ سب کو دے دیں یا کسی ایک کو اور بس باقی کام ایجنسیوں پر چھوڑ دیں کنل مہن نے کہا لیکن اس طرح تو ایک افرہ تفریقہ عالم پیدا ہو جائے گا تینے ایجنسیوں کے درمیان رابدے کا فقدان ہے اس رابدے کے فقدان سے پاک ایشیا سیکرٹ سرویسز فائدہ اٹھا سکتی ہے وزیراعظم نے کہا اس کے ساتھ ساتھ سر ایک اور پرابلم بھی پیدا ہو جاتا ہے ہر ایجنسی کی خواہش یا کوشش ہوتی ہے کہ وہ کریڈٹ لے اس لیے یہ آپس میں لڑنا شروع کر دیتے ہیں بلائنڈ اٹیک والے کیس میں بھی یہی ہوا تھا امران اور اس کے ساتھیوں کو ایک ایجنسی نے پکڑا اور بہوش کر دیا تو دوسری ایجنسی نے ان پر چھاپا مارا اور انہیں لے اڑے اس پر تیسری ایجنسی نے چھاپا مارا اور وہ انہیں لے اڑے اس طرح انہیں فرار ہونے کا موقع مل گیا اب بھی یہی ہوگا مادام ریکہ نے کہا مادام ریکہ کی بات درست ہے اس لیے علاقے تقسیم کر دیا جائیں یا پھر ایک ہی ایجنسی کو ذمہ دار بنا دیا جائے وزیراعظم نے کہا میرا خیال ہے کہ ہمیں علاقوں کی بجائے تینوں ایجنسیوں کو باختیار بنا دینا چاہیے یا آپس میں کوئی رابطہ رکھیں یا نہ رکھیں اسے بھی ان کی مرضی پر چھوڑ دیا جائے ہاں اگر کسی ایجنسی نے دوسری ایجنسی کے راستے میں کوئی رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی تو اس کے سربراہ کا خلاف لازمین کوٹ مارشل کیا جائے اور اس کے علاوہ جو ایجنسی کامیاب ہو جائے اسے برقرار رکھا جائے باقی ایجنسیاں توڑ دی جائیں صدر نے فیصلہ کن لائج میں کہا یس سر وزیراعظم نے کہا اوکے پیر فیصلہ ہو گیا کافرستان سیکرٹ سروسز پاور ایجنسی اور بلیک فورس تینوں کو یہ ٹارگٹ دیا جاتا ہے کہ وہ ہر قیمت پر ڈاکٹر ورما اور اس کے لیبارٹری تک پاکیشیا سیکرٹ سروسز کو نہ پہنچنے دیں اور عمران اور پاکیشیا سیکرٹ سروسز کا خاتمہ کر دیں صدر نے کہا یس سر لیکن ڈاکٹر ورما اور ان کی لیبارٹری کی کیا تفصیلات ہیں کنل مہین نے کہا سوری وہ لیبارٹری انڈرگراؤنڈ ہے اور اسے سیلڈ کر دیا گیا ہے اور بس وزیراعظم نے کہا نہیں جناب میری مہدبانہ گزارش ہے کہ آپ ہمیں اس سلسلے میں تفصیلات بتا دیں کیونکہ انہوں نے لا محالہ اس کی تفصیل حاصل کر لینی ہے اور اگر ہمیں معلوم نہ ہوا تو پھر ہم اس کا صحیح طور پر مقابلہ نہیں کر سکیں گے کنل مہین نے کہا کنل صاحب درست کہہ رہے ہیں پرائیم سر صاحب انہیں کم از کم اس لیبارٹری کا محلے وقوع ضرور معلوم ہونا چاہیے صدر نے کہا اوکے پھر آپ حضرات میرے ساتھ آئیں میں اس سلسلے میں آپ کو بریف کر دیتا ہوں وزیراعظم نے کہا اور ان کی بات سن کر صدر صاحب اٹھ کھڑے ہوئے وزیراعظم بھی اٹھے اور ان کے ساتھ ساتھ باقی افراد بھی اٹھ کھڑے ہوئے سر میرے لئے کیا حکم ہے ملٹری انٹیلینس کے کنل داس نے صدر اور وزیراعظم سے پوچھا آپ جنرل چیکنگ کریں گے لیکن براہ راست سامنے نہیں آئیں گے البتہ کوئی اہم بات اگر آپ کو معلوم ہو تو آپ پرائیم منسل صاحب کو براہ راست اس سے آگاہ کریں گے صدر نے جواب دیا اور اس کے ساتھ ہی وہ اکمی دروازے کی طرف مڑ گئے دانش منزل کے آپریشن روم میں بڑی سی میز پر کافرستان کا تفصیلی نقشہ موجود تھا اور عمران ہاتھ میں پینسل لیے اس پر جھکا ہوا تھا میز کی دوسری طرف بیٹھا ہوا بلیک زیرو بھی نقشے کو بغور دیکھ رہا تھا نوٹران کی بیجی ہوئی تفصیل کے مطابق لیبارٹری تاہو کے علاقے میں ہے اور تاہو کے علاقہ یہ ہے عمران نے پینسل سے نقشے پر ایک بڑا سا دائرہ بناتے ہوئے کہا لیکن یہ تو کافی بڑا اور انتہائی دشفار گزار پہاڑی علاقہ ہے یہاں لیبارٹری کا محلے وقوع تلاش کرنا بھی مشکل ہوگا اور وہاں تک پہنچنا بھی بلیک زیرو نے کہا یہ لیبارٹری عام سائنسی لیبارٹری نہیں ہے بلکہ مادنیات پر ریسرچ کرنے کے لیے بنائی گئی ہے ایسی لیبارٹری کو خفیہ نہیں رکھا جاتا اس لیے نوٹران اس کے محلے وقوع کے بارے میں تفصیلات حاصل کر لے گا عمران نے کہا اور پھر اس سے پہلے کہ ان کے درمیان میں کوئی مزید کو گفتگو ہوتی فون کی گھنٹی بجھوٹی اور عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا ایکس ٹو عمران نے مخصوص لہجہ میں کہا نوٹران بول رہا ہوں جناب دوسری طرف سے نوٹران کی آواز آئی ییس کیا ریپورٹ ہے عمران نے کہا جناب لیبارٹری کا محلے وقوع ٹریس کر لیا گیا ہے تاہو کے انتہائی دشوار گزار علاقے میں جو کہ برماش کی سرحد کے قریب ہے ایک پہاڑی ہے تورا نام ہے اس کا اس پہاڑی پر یہ لیبارٹری بنائی گئی ہے انڈر گراؤنڈ ہے نوٹران نے جواب دیتے ہوئے کہا تو عمران جس کی نظریں فون سنتے بھی نقشہ پر جمعی ہوئی تھی تورا کا نام سنتے ہی اس نے پینسل سے اس کے گرد ایک دائرہ لگا دیا مزید کوئی تفصیل عمران نے اسی طرح سپارٹ لے جمعے کہا یس سر ابھی تھوڑی دیر پہلے پریزیڈنٹ ہاؤس میں ایک خصوصی میٹنگ ہوئی ہے جس میں کافرستان کی تمام سرکاری ایجنسیوں کے سربراہوں نے شرکت کی ہے اس میٹنگ میں ملٹری انٹیلینس کے کرنل داس سیکرٹ سروزز کے شاگل پاور ایجنسی کی مادام ریکہ اور بلیک فورس کے کرنل مہن کے ساتھ وزیراعظم بھی شامل تھے اس میٹنگ کو انتہائی خفیہ رکھا گیا ہے حتیٰ کہ اس کے کارروائی کو نہ ہی ٹیپ کیا گیا ہے اور نہ ہی ان کے پوائنٹس ریکارڈ کیے گئے ہیں لیکن پاور ایجنسی میں میرے ایک آدمی نے مادام ریکہ کے نمبر ٹو کاشی سے ساری تفصیلات حاصل کر لی ہیں مادام ریکہ نے سب کچھ تفصیل سے کاشی کو بتا دیا ہے تورہ پہاڑی کے بارے میں بھی کاشی سیلم ہوا ہے اور دوسری باتیں جو معلوم ہوئی ہیں اس کے مطابق اس لیبارٹری کو ایک ماہ کے لیے مکمل طور پر سیل کر دیا گیا ہے اور تینوں ایجنسیوں سیکرٹ سروزز پاور ایجنسی اور بلیک فورس کو اس لیبارٹری کی حفاظت اور اس کے ساتھ ساتھ پاکیشیا سیکرٹ سروززز کے خاتمے کا مشن سوم دیا گیا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی انہیں آزاد چھوڑ دیا گیا ہے کہ وہ اس کا لائے حمل اپنے اپنے طور پر تیار کر لیں آپس میں رابطہ رکھیں یا نہ رکھیں یہ بھی ان کی مرضی ہوگی البتہ جو ایجنسی اس مشن میں کامیاب رہے گی اسے قائم رکھا جائے گا باقی ایجنسیاں توڑ دی جائیں گی اور اگر کسی ایجنسی نے دوسری ایجنسی کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی تو اس کے سربراہ کا کوٹ مارشل ہوگا نوٹران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا انہیں کیسے علم ہوا کہ پاکیشیا سیکرٹ سروززز کو اس مشن کا علم ہو چکا ہے خاص طور پر اس مسنوئی زلزلے کے سلسلے میں عمران نے کہا ہم میں سے کسی آدمی کی مقامی کال ٹیپ کی گئی ہے جناب میں نے اس کا بھی سراغ لگا لیا ہے اور آئندہ کے لیے مزید موتاعت ہو گیا ہوں نوٹران نے جواب دیا اوکے تمہیں مزید ہدایت کی جائیں گی تب تک تم صرف ایجنسیوں کی کارکردگی جاننے کی کوشش کرتے رہو عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا یہ تورا کی پہاڑی تو اس علاقے تاہو کے درمیان میں ہے بلیک زیرو نے کہا ہاں اور اب چار ایجنسیاں اسے پہلے کی طرح گھیر لیں گی اس لیے ہمیں اس بار کوئی ایسا لائے عمل بنانا ہوگا کہ ان چاروں سے بالا بالا ہم اس لیبارٹری تک پہنچ جائیں عمران نے کہا اور نقشے پر جھگ گیا بلیک زیرو خاموش بیٹھا رہا عمران کافی دیر تک نقشے پر جھکا رہا پھر ایک طویل سانس لیتے ہوئے وہ اٹھ کھڑا ہوا میں لائبری جا رہا ہوں مجھے یاد آیا ہے کہ برماش کے سردی علاقوں کے آزادی کے لیے خفیہ تنظیم کافی عرصے سے کام کر رہی ہے اس کا نام آگام ہے گو آگام کوئی خاص طاقت تو نہیں حاصل کر سکی لیکن بہرحال ان علاقوں میں اس کا خاصہ ہولڈ ہے اگر آگام کا تعاون ہمیں حاصل ہو جائے تو ہمارے لیے کافی آسانیہ پیدا ہو جائیں گی عمران نے اٹھتے ہوئے کہا اور پھر مڑ کر تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا دروازے کی طرف بڑھ گیا جتے سے لائبریری کو راستہ جاتا تھا لائبریری میں پہنچ کر اس نے کمپیوٹر کی مدد سے ایک فائل لائبریری سے حاصل کر لی جس میں اخباری تراشے رکھے ہوئے تھے اس نے وہ فائل کھولی اور اس کے مطالعے میں مصروف ہو گیا فائل خاصی زخیم تھی وہ اسے کافی دیر تک پڑھتا رہا پھر اچانک ایک تراشا پڑھتے ہوئے وہ چونگ پڑھا اس نے جلدی سے ساتھ پڑھے ہوئے فون کا ریسیور اٹھایا اس کے نیچے لگا ہوا بٹن پریس کر کے جناب پردم سے بات کرنی ہے عمران نے کہا ہولڈ آن کریں دوسری طرف سے کہا گیا ہیلو پروم بول رہا ہوں چلنا وہ بات ایک بھاری سی آواز سنائی دی علی عمران بول رہا ہوں پاکیشیا سے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا علی عمران اوہ آپ بڑے طویل عرصے بعد آپ نے یاد کیا دوسری طرف سے مسرد بھرے لہج میں کہا گیا میں نے تو بڑی کوشش کی کہ میرے بھی آپ کی طرح پر اور دم پیدا ہو جائیں لیکن افسوس کہ اتنے طویل عرصے کی کوشش کے باوجود میں بغیر پروں اور دمکیں ہوں آخر کار میں نے سوچا کہ اس حالت میں آپ سے ہی بات کر لی جائے عمران نے کہا تو دوسری طرف سے بے اختیار کہکے کی آواز سنائی دی آپ کی انہی باتوں نے تو مجھے اتنے کم وقت میں آپ کا گرویدہ بنا دیا ہے ویسے میرا نام پروم ہے پی آر او ایم آپ کی زبان میں پردم یعنی کہ ونگز اور ٹیل نہیں ہیں دوسری طرف سے پروم نے ہستے ہوئے کہا اچھا تو پھر میں خامخواہ اتنا عرصہ کوشش کرتا رہا عمران نے بڑے مایوسانہ لہج میں کہا اور پروم ایک مرتبہ پھر کھل کھلا کے ہسا ہمیں تو آپ بغیر ونگز اور ٹیل کے بھی عزیز ہیں فرمائیے کیسے یاد کیا پروم نے ہستے ہوئے کہا آگان کے چیف ہاپولی سے کام ہے عمران نے کہا ہاپولی سے کام ہے اور آپ کو کیا مطلب دوسری طرف سے اس مرتبہ چونک کر پوچھا گیا تمہیں پاکیشیا کے ایک علاقے میں آنے والے ہولناک زلزلے کا تو علم ہوگا عمران نے سنڈیدہ لہج میں کہا ہاں میں نے عالمی نیوز میں ٹی وی پر دیکھا تھا بہت ہی ہولناک اور بھیانک زلزلہ تھا مجھے ذاتی طور پر بہت افسوس ہوا ہے ہزاروں بے گناہ افراد ہلاک ہو گئے پروم نے جواب دیتے ہوئے کہا اس کی لہجے میں افسوس کے تاثرات موجود تھے یہ زلزلہ مسنوئی تھا عمران نے کہا کیا کیا کہہ رہے ہیں آپ مسنوئی زلزلہ کیا مطلب یہ کیسے ہو سکتا ہے مسنوئی زلزلہ ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے پروم نے انتہائی الجے اور حیرت برے لہجے میں کہا ہاں بظاہر تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ سطح زمین سے میلوں نیچے موجود چٹان اور لاوے کو مسنوئی طور پر حرکت دی جائے لیکن اب سائنس کی ترقیق کی وجہ سے ایسا ممکن ہو گیا ہے لیزر شاؤں سے بھی کرونوں گناہ زیادہ طاقتور ایسی ریز ایجاد کی گئی ہیں جن کا سائنسی نام تو بہت طویل ہے لیکن نام الفاظ میں انہیں فورز ریز کہا جاتا ہے یہ ریز ابھی دریافت اور لیبارٹری میں تجربات کی حد تک ہی استعمال کی جا رہی ہیں لیکن کافرستان کے ایک جیولوجسٹ نے جو کہ یونائٹڈ کارمن کی لیبارٹری میں کام کرتا تھا ان شواؤں کو مسنوئی زلزلے کے لیے کام میں لانے کا فارمولہ تیار کرنا شروع کر دیا اور طویل ریسرچ کے بعد وہ کامیاب ہو گیا چونکہ وہ کافرستانی قومیت کا حامل ہے اور تم اچھی طرح جانتے ہو کہ کافرستان اور پاکیشیاں کے درمیان میں کس قسم کے تعلقات ہیں اس لیے اس سائنس دان نے اس کا تجربہ پاکیشیاں میں کیا اور اس تجربے کے نتیجے میں یہ زلزلہ آ گیا جس میں ہزاروں بے گناہ افراد ہلاک ہو گئے اور بے پناہ تباہی ہوئی عمران نے کہا لیکن اس کا ہاپولی سے کیا تعلق پروم نے جواب دیا یہ مسنوعی زلزلہ جس سائنس دان نے پیدا کیا اس کا نام ڈاکٹر شیکر تھا اس تجربات کے بعد ڈاکٹر شیکر نے کافرستان حکومت کو ریپورٹ دی اور اس سلسلے میں ایک جنگی ہتھیار بنانے کی آفر کر دی جس سے دشمن کے علاقے میں مسنوعی زلزلوں کی مدد سے تباہی لائی جا سکے چنانچہ حکومت کافرستان نے اس پروجیکٹ کی منظوری دے دی لیکن ڈاکٹر شیکر اپنے ساتھیوں سمیت ایک ایکسیڈنٹ میں ہلاک ہو گیا اس کی ہلاکت کے بعد یہ پروجیکٹ ایک اور کافرستانی جیولوجسٹ ڈاکٹر ورما کے سپور کر دیا گیا ہے اور ڈاکٹر ورما اس پروجیکٹ پر جس لیبارٹری میں کام کر رہا ہے وہ لیبارٹری کافرستان کے برماش کے قریب انتہائی دشوار گزار علاقے تاہو میں واقع ہے اور کافرستان کی چار سرکاری جنسیاں اس لیبارٹری کی حفاظت کر رہی ہیں تاکہ پاکیشیا سیکرٹ سرویسز اس لیبارٹری تک نہ پہنچ شکے مجھے اچانک خیال آیا کہ تاہو اور اس کے اردگرد کے علاقے میں کافرستان کے خلاف آزادی کے لیے تنظیم آگام کام کر رہی ہے اور آگام کا چیف برماش میں ہے اور حکومت برماش نے اسے سرکاری طور پر پناہ دے رکھی ہے جبکہ آپ برماش کی سرکاری ایجنسی کے چیف ہیں اس لیے میں نے آپ کو فون کیا ہے کہ آپ اس سلسلے میں ہماری کیا مدد کر سکتے ہیں اگر جناب ہاپولی چاہیں تو ان کے آدمی ہمارے ساتھ تعاون کریں گے اس طرح ہمیں اس لیبارٹری تک پہنچنے میں آسانی رہے گی اور یہ بھی بتا دوں اگر پروجیکٹ کامیاب ہو گیا تو پھر اس اتھیار سے صرف خطرہ پاکیشیا کوئی نہیں ہوگا بلکہ برماش کو بھی ہو سکتا ہے عمران نے کہا آپ کی بات درست ہے جناب واقعی یہ انتہائی خوفناک اتھیار ہے اور کافرستان حکومت کی حوث سے ہم برماشی اچھی طرح واقف ہیں اس کی نظریں برماش پر جمع ہوئی ہیں اس لیے حکومت برماش ضرور آپ کی مدد کرے گی ویسے ہاپولی سے میرے ذاتی تعلقات بھی ہیں اگر آپ چاہیں تو میں سرکاری طور پر ہاپولی سے بات کر سکتا ہوں چاہیں تو ذاتی طور پر پروم نے کہا آپ کو یقین ہے کہ ہاپولی ہماری مدد پر رضا مند ہو جائے گا عمران نے کہا بلکل ہو جائے گا آپ اسے میری طرف سے گارنٹی سمجھ لیں پروم نے جواب دیا اوکے پھر ایسا ہے کہ میں پاکیشیا سیکرٹ سرویسز کے چیف کو اس کی رپورٹ دے دیتا ہوں اور ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اس مشن کے لیے ٹیم کو پہلے برماش بھیجوا دیں وہاں جناب ہاپولی سے تفصیلی بات چیت کرنے کے بعد برماش سے ہی یہ ٹیم تاہو میں داخل ہونے کی کوشش کرے گی عمران نے کہا لیکن آپ کا ساتھ آنا ضروری ہے جناب پروم نے کہا ظاہر ہے میں تو ساتھ ہی آؤں گا عمران نے جواب دیا ٹھیک ہے آپ اتمنان سے رپورٹ دے دیں آپ کا کام ہو جائے گا دوسری طرف سے کھا گیا اور عمران نے اس کا شکریہ ادا کیا اور ریسیور رکھ کر اس نے فائل بند کی اور اسے علماری میں رکھ کر واپس مڑا اور آپریشن روم میں داخل ہو گیا کچھ پتہ چلا بلیک زیرو نے پوچھا تو عمران نے اسے پروم سے ہونے والی بات چیز سے اگاہ کر دیا یہ پروم برماش کی سیکرٹ سرویسز کا چیف ہے پلیک زیرو نے کہا ہاں لیکن وہاں اسے سیکرٹ سرویسز نہیں کہا جاتا بلکہ کوئی اور مقامی نام ہے ویسے پروم سے میرے ذاتی تعلقات بھی ہیں ایک بار ایکریمیا میں اس سے تعرف ہوا تھا وہ کسی مشن پر وہاں آیا ہوا تھا اور میں نے اس کی ذاتی طور پر مدد کی تھی ایک دو بار پھر ملاقات ہوئی اس طرح اس سے تعلقات قائم ہو گئے عمران نے وضاحت کرتے ہوئے کہا تو اب آپ چاہتے ہیں کہ آپ برماش سے اس علاقے میں داخل ہوں پلیک زیرو نے کہا اس کا فیصلہ ہاپولی سے ملاقات کے بعد ہی ہو سکتا ہے عمران نے جواب دیا پھر آپ کب جا رہے ہیں اور کس کس کو ساتھ لے کے جائیں گے فیلحال میں اکیلا برماش جاؤں گا کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ کافرستان کی سب ایجنسیوں نے یہاں میری نگرانی کیلئے اپنے آدمی تائینات کی ہوں گے اور اگر انہیں اطلاع مل گئی کہ میں ٹیم کے ساتھ برماش جا رہا ہوں یا گیا ہوں تو یہ ہمارے لیے انتہائی نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے اس لیے میں میک اپ میں یہاں سے اکیلا جاؤں گا پھر ہاپولی سے ملاقات کے بعد جو لاحی عمل تیہ ہوگا اس کے مطابق تمہیں فون کر کے بتا دوں گا عمران نے کہا اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا بلیک زیرو نے اس بات میں سر ہلایا پھر اترامن اٹھ کر کھڑا ہو گیا ایک آواز سنائی دیو تو شاگل بے اختیار چونگ پڑا برماسے مانکہ رام ہو ہو کیا بات ہے یہ تم نے آفس میں کال کرنے کی بجائے میری رہائشگاہ پر کیوں کال کی ہے کیا تمہارا خیال ہے کہ میں چوبیس گھنٹے تم جیسے اہموں کو کی کالے سننے کا پابند ہوں شاگل نے غصے کی شدت سے ہلک کے بل چیختے ہوئے کہا وہ اس وقت واقعی اپنی رہائشگاہ پر تھا اور کلپ جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا کہ کال آگئی جناب ایک انتہائی اہم اطلاع دینی تھی پاکیشیا کا علی عمران یہاں موجود ہے مانکہ رام نے کہا تو شاگل ایک بار پھر بے اختیار اچھل پڑا عمران موجود ہے کہاں برماش میں کیا تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا وہ وہاں کیا کرنے کیا ہے وہ تو پاکیشیا میں ہی ہیں مجھے رپورٹس مل رہی ہیں شاگل نے انتہائی حیرت بلے لہج میں کہا نئی جناب وہ یہاں موجود ہے اور نہ صرف موجود ہے بلکہ برماش کی سرکاری ایجنسی پرانگل کے چیف پروم کے ساتھ وہ آگام کے چیف ہاپولی سے بھی ملا ہے دوسری طرف سے کہا گیا اوہ تو یہ بات ہے تم تو انتہائی اچھے آدمی ہو ویری گوڈ تم جیسے ایجنٹوں پر تو مجھے فخر ہے گوڈ شو مانکہ رام تم نے واقعی کارنامہ سر انجام دیا ویری گوڈ شاگل نے جلدی سے ایک کرسی کھسکا کر اس پر بیٹھتے ہوئے کہا اس کا چہرہ ایک خیال سے بے اختیار کھل اٹھا تھا شکریہ سر دوسری طرف سے مانکہ رام نے مسرد برے لیج میں کہا پوری تفصیل بتاؤ جلدی سے شاگل نے کہا سر آپ کو تو معلوم ہے کہ میں برماش کی سرکاری ایجنسی کے ہیڈکوارٹر میں کام کرتا ہوں اس طرح مجھے وہ ہر اطلاع مل جاتی ہے جس میں کافرستان کا فائدہ ہو اچانک مجھے اطلاع ملی کہ پاکیشیا کے علی عمران نے چیف پروم سے فون پر بات کی ہے پروم کی لیڈی سیکیٹری سے میری دوستی ہے اس نے باتوں باتوں میں بتایا تو میں چونک پڑا یہاں ہیڈکوارٹرز میں تمام کولیں بقاعدہ ٹیپ ہوتی ہیں چنانچہ میں فوراں ایکسینج آپریٹر سے ملا اور اسے بھاری معافظہ دیکھ کر میں نے خفیہ طور پر وہ ٹیپس حاصل کر لی اس ٹیپس سے مجھے ساری بات کا علم ہو گیا کہ عمران یہاں ہاپولی سے ملنے آ رہا ہے چونکہ میری یہاں ڈیوٹی کا اصل مقصد ہی ہاپولی کی سرگرمیوں سے آگاہ رہنا ہے اس لیے میں نے ہاپولی کے ایک قریبی ساتھی کو اپنا مخبر بنایا ہوا ہے میں نے اس سے رابطہ کیا اور اسے کہہ دیا کہ جیسے ہی علی عمران ہاپولی سے ملے وہ ان کے درمیان میں ہونے والی تمام بات چیت سے مجھے آگاہ کر دے چنانچہ اس نے مجھے اطلاع دی ہے کہ عمران پروم کے ساتھ ہاپولی سے ملا ہے ان کے درمیان میں ہونے والی گفتگو اس نے خفیہ طور پر ٹیپ کر لی ہے اور اب وہ ٹیپ اس وقت میرے پاس موجود ہے سر مانکہ رام نے جواب دیا پہلے وہ ٹیپ مجھے سناو شاگل نے کہا یس سر دوسری طرف سے کہا گیا اور پھر تھوڑی دیر بعد عمران کی آواز سنائی دی تو شاگل نے ہونٹ بینچ لیے عمران اس پروم سے مزاگ کر رہا تھا پھر ان کے درمیان سنجیدہ گفتگو ہونے لگی سر آپ نے گفتگو سن لی سر ٹیپ ختم ہونے کے بعد مانکہ رام کی آواز سنائی دی ہاں اب دوسری ٹیپ سناؤ شاگل نے کہا یس سر دوسری طرف سے کہا گیا یہ میرے دوست ہیں جناب علی عمران میں نے آپ سے ان کا ذکر کیا تھا پروم کی آواز سنائی دی اوہ ہاں خوش آمدید جناب آپ کی تو جناب پروم صاحب نے بے حد تعریفیں کی ہیں ایک دوسری آواز سنائی دی شاگل پہچان گیا کہ یہ آواز آگام کے چیف ہاپولی کی ہے کیونکہ وہ اس کی تقریروں کا ٹیپ کئی بار سن چکا تھا یہ ان کی مہربانی ہے کہ مجھے تعریف کے قابل سمجھتے ہیں عمران کی چہکتی ہوئی آواز سنائی دی اور پھر ہنسنے کی آوازیں سنائی دیں جناب پروم نے مجھ سے تفصیل سے بات کی ہے اور میری تنظیم کافرستان کے خلاف آپ کی ہر ممکن مدد کرنے کے لیے تیار ہے لیکن آپ کو کس قسم کی امداد چاہیے ہاپولی نے کہا آپ کا بہت شکریہ جناب ہمیں صرف اتنا چاہیے کہ ہم تاہو کے علاقے میں واقع ایک پہاڑی تورہ تک بحفاظت پہنچ جائیں کافرستان کی سیکرٹ ایجنسیوں نے یقیناً ہمیں روکنے کے لیے اس علاقے میں پڑاؤٹ ڈالے ہوں گے لیکن آپ کے آدمی چونکہ وہاں کے رہائشی ہیں اور پھر وہ لوگ کافرستان کے خلاف آزادی کے لیے جنگ بھی لڑ رہے ہیں اس لیے لا محالہ وہاں انہوں نے ایسے راستے منتخب کر رکھے ہوں گے اور ایسے اڈے بنا رکھے ہوں گے جہاں تک کافرستانی فول یا ایجنسیاں نہ پہنچ سکتی ہوں عمران نے کہا آپ کی بات میں اچھی طرح سمجھ گیا ہوں تاہو کے علاقے میں ہمارے چار خفی اڈے موجود ہیں اور برماش کے سردی علاقے سے ایک گھنہ جنگل شروع ہو جاتا ہے جو کافرستانی علاقے چاند پور تک جاتا ہے آگام کے آدمی اس جنگل سے آسانی سے چاند پور تک پہنچ سکتے ہیں چاند پور سے میرے آدمی آپ کو نو گاؤں لے جائیں گے نو گاؤں تاہو کا سردی علاقہ ہے وہاں سے آگے بھی آپ ان کی مدد سے جا سکتے ہیں ویسے ہمیں یہ معلوم تو نہیں کہ تورہ پہاڑی علاقہ کہاں ہیں لیکن میرے آدمی بہرحال اس سے ضرور واقف ہوں گے ہاپولی نے جواب دیا اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ بھی ہے عمران نے پوچھا اور راستہ کیوں یہ راستہ تو بہت محفوظ ہے ہاپولی کی چونکی ہوئی آواز سنائی بھی لا محالہ کافرستانی ایجنسیوں نے تاہو کے اردگرد سارے علاقے پر پکٹنگ کی ہوگی پھر جنگلات وغیرہ خاص طور پر ان کی نظروں میں ہوں گے میں کسی ایسے راستے جانا چاہتا ہوں جو کہ عام ہو جس کی طرف سے ان کا ذہن بھی نہ جا سکے کہ ہم لوگ ادھر سے بھی داخل ہو سکتے ہیں عمران نے کہا اوہ ویری گوڈ آپ واقعی بہت ذہین ہیں ٹھیک ہے ایسا راستہ بھی ہے برماش کے سرحدی شہر پوکٹ سے گاڑی چلتی ہے جو تاہو کے سرحدی علاقے سکچر تک جاتی ہے اس گاڑی پر اکثر سیاہی سفر کرتے ہیں کیونکہ یہ گاڑی انتہائی دشوار گزار پہاڑی علاقے سے گزرتی ہے وہاں کے نظارے قابل دید ہوتے ہیں سکچر سے آپ آسانی سے تاہو میں داخل ہو سکتے ہیں لیکن ایک بات بتا دوں کہ اس گاڑے کی چیکنگ انتہائی سختی سے کی جاتی ہے اس لیے سکچر پہنچنے تک ہمارے آدمی آپ کی حفاظت کی گارنٹی نہیں دے سکتے ہاپولی کی آواز سنائی دی ٹھیک ہے سکچر تک ہم خود اپنے طور پر پہنچ جائیں گے آپ کے آدمی آگے ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں عمران نے کہا آپ کے ساتھ کتنے آدمی ہوں گے ہاپولی نے پوچھا پانچ چھ بھی ہو سکتے ہیں اور آٹھ بھی فیلال کوئی بات تاہی نہیں ہے عمران نے کہا پھر ایسا ہے کہ میں سکچر میں اپنے آدمی کا فون نمبر آپ کو دے دیتا ہوں اس کا کورڈ نام روتھن ہے آپ سکچر پہنچ کر اس سے فون پر بات کر لیں آپ اپنا کوئی کورڈ نیم بتا دیں میں یہاں سے اسے آپ کا کورڈ نیم اس تک پہنچا دوں گا اور تفصیلی ہدایت بھی کر دوں گا وہ اس پورے علاقے کا انچارج ہے ہاپولی نے جواب دیا آپ اسے پرنس آف ڈیمپ کا نام دے دیں عمران نے کہا ٹھیک ہے آپ کو وہاں پہنچنے میں کچھ دن تو لگ جائیں گے ہاپولی نے کہا جی ہاں دو تین روز لگ سکتے ہیں عمران نے کہا ٹھیک ہے میں آج ہی اپنے مخصوص ذرائع سے پیغام بجوا دوں گا آپ بے فکر رہیں وہ انتہائی ہوشیار اور ذہین آدمی ہیں وہ آپ سے پورا پورا تعاون کرے گا ہاپولی نے کہا بہت شکریہ جناب ویسے وہاں جانے سے پہلے آپ سے پھر رابطہ کروں گا اب اجازت دیں عمران نے کہا اب پھر رسمی باتیں شروع ہو گئیں اس کے ساتھ ہی ٹیپ ختم ہو گئی آپ نے ٹیپ سن لی جناب دوسری طرف سے مانکہ رام کی آواز سنائے دی تم نے تو بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے مانکہ رام تمہیں اس کا اتنا بڑا انام ملے گا کہ جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے تم ایسا کرو کہ یہ دونوں ٹیپیں مجھے ہیڈکوارٹر بجوا دو اب تم نے پوک ریلویس ٹیشن پر ڈیوٹی دینی ہے عمران وہاں سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ جیسے ہی سفر شروع کرے تم نے فوری طور پر اطلاع دینی ہے شاگل نے کہا یس سر میں نے عمران اور اس کے ساتھیوں کو دیکھا ہوا ہے ان کے ساتھ ایک سوز نجات کی ایک عورت بھی ہوتی ہے اس لیے میں انہیں پہچان لوں گا مانکہ رام نے جواب دیا ویسے پوک سے سکچر تک گاڑی کتنا وقت لیتی ہے شاگل نے پوچھا جناب اٹھارہ گھنٹے کا سفر ہے پوک سے ایک ہی گاڑی چلتی ہے جو شام کے وقت روانہ ہوتی ہے اور دوسرے روز دوپہر ایک بجے کے قریب سکچر پہنچ جاتی ہے مانکہ رام نے جواب دیا اوکے پوری طرح ہوشیار رہنا شاگل نے کہا اور ریسیور رکھ دیا اس کے چہرے پر انتہائی مسررت کے تاثرات ابر آئے تھے ویری گوڈ یہ ہوئی نہ بات اب میں دیکھوں گا کہ یہ ریکھا اور موہن کیا کر سکتے ہیں شاگل نے انتہائی مسررت بڑے لحجے میں بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا اور پھر ہاتھ بڑھا کر اس نے ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیئے ییس رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی دی شاگل بول رہا ہوں نرائن سے بات کرو شاگل نے تہہمکانہ لحجے میں کہا ییس سر دوسری طرف سے انتہائی معدبانہ لحجے میں کہا گیا ہیلو سر نرائن بول رہا ہوں سر چند نمو بعد ایک اور مردانہ آواز سنائی دی شاگل بول رہا ہوں میں کلپ جا رہا ہوں تم فوراں کلپ پہنچ کر مجھ سے ملو شاگل نے تیز لہجے میں کہا ییس سر دوسری طرف سے جواب دیا گیا شاگل نے ریسیور رکھ دیا وہ اٹھکا ڈریسنگ روم کی طرف بڑھا تھوڑی دیر بعد جب وہ ڈریسنگ روم سے نکلا تو اس کے جسم پر ڈاگ براؤن رنگ کا سوٹ تھا سرخ رنگ کی پھول دا ٹائی تھی اور کریم کلر کی کمیز کے ویلے سے وہ انتہائی وجی اور خوبصورت لگ رہا تھا اس کے جسم سے انتہائی قیمتی پرفیوموں کی لپٹیں آ رہی تھی یوں لگ رہا تھا جیسے اس نے پرفیوم کے پوری بوتل ہی اپنے لباس پر انڈیل لی ہو اس کی بیوی طویل عرصے پہلے ہی فوت ہو چکی تھی اور اولاد سرے سے تھی ہی نہیں اس نے دوبارہ شادی بھی نہ کی تھی کیونکہ پہلی بیوی سے اس کی نہ بن سکی تھی اس لیے اس کی یادت تھی کہ شام کو روزانہ آفیسیس کلپ جاتا تھا اور پھر رات گئے وہاں سے واپس آتا تھا جب بھی وہ دار الحکومت میں ہوتا اس کے معمول میں ناغہ نہ ہوتا جب بھی وہ کلپ جاتا تو اس طرح بند ٹھنڈ کر دلہ کی طرح سج کر جاتا اب یہ اور بات تھی کہ کلپ کے تمام میمبران اور اس کے ساتھی عورتیں سب اس کی طبیعت سے اچھی طرح واقف تھے اس لیے سوائے نئے آنے والے مہمانوں کے باقی تمام لوگ اس سے ملنے سے دانستہ گریز کرتے تھے اور وہ اکیلا ہی گھوم پھر کر اور متعدد گیمیں کھیل کر واپس آ جائے کرتا تھا جب وہ بور ہوتا تو پھر کلپ کے منتظمین اس کے لیے کسی پارٹنر کا بندو بس کر دیتے جس سے وہ باتیں کر کے اور ڈانس کر کے وقت گزار لیتا شاگل کی عادت تھی کہ وہ خواتین سے ملاقات میں صرف ایک حد تک جاتا تھا یہی وجہ تھی کہ اس کا کلپ میں کبھی کوئی سکینڈل نہ تھا بلکہ کلپ کی مستقل خواتین ممبرز اسے کھلے آم پاگل کہتی تھی لیکن شاگل نے کبھی ان کی باتوں کی پرواہ نہیں کی تھی آج اس کے بندھ ہن کر کلپ جانے کی وجہ وہاں منعقد ہونے والا ایک فنکشن تھا جسے پارٹنرز گیم کہا جاتا ہے یہ فنکشن ہر ماہ ایک روز کے لیے منعقد کیا جاتا تھا اس میں پارٹنرز کی تلاش کے لیے ایک گیم کھیلی جاتی تھی یہ گیم کمپیوٹر کی مدد سے کھیلی جاتی تھی تمام مرد ممبرز کو گنتی کے مطابق نمبر الارٹ کیے جاتے تھے اور یہ نمبرز کا علم صرف مردوں کو ہی ہوتا تھا یہ نمبر کمپیوٹر میں فیڈ کیے جاتے تھے خواتین بلکل علیدہ حصے میں ہوتی تھی پھر وہ اپنی مرضی سے کوئی نہ کوئی نمبر کمپیوٹر میں فیڈ کرتے تو مردوں میں جس کا بھی نمبر ہوتا وہ خواتین کا پارٹنر بن جاتا چونکہ مرد کو یہ علم نہ ہوتا تھا کہ کون خاتون اسے پارٹنر بنائے گی اور نہ کسی خاتون کو علم ہوتا کہ کون سا مرد اس کا پارٹنر بنے گا اس لیے مرد اور خواتین دونوں ہی اس میں بے حد دلچسپی لینے لگتے تھے آج پارٹنرز گیم فنکشن تھا اس لیے شاگل آج خصوصی طور پر سچ دھر کر کلپ جا رہا تھا چند نمو بعد اس کی سرخ رنگ کی بڑی سی کار تیزی سے آفیسرز کلپ کی جانب بڑھتی چلی جا رہی تھی کلپ کے وسیع و عریض امارت کی پارکنگ میں جیسے ہی اس نے کار روکی ایک طرف سے ایک لمبے قط کا آدمی تیزی سے کار کی طرف بڑھنے لگا تم آگئے نرائن؟ شاگل نے کار سے اترتے ہی آنے والے کوئی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا یس سر اس لمبے قط کے آدمی نے انتہائی معدبانہ لہجے میں جواب دیا آؤ میرے ساتھ میں نے تمہیں تفصیلی ہدایت دینی ہے شاگل نے کہا اور تیزی سے قدم بڑھاتا ہوا امارت کے اس حصے کی طرف بڑھ گیا جسے گیسٹ ہال کہا جاتا تھا یہاں کلپ کے ممبرز اپنے ان مہمانوں سے مل سکتے تھے جن کے پاس کلپ میں داخلے کا کارڈ نہ ہوتا تھا بیٹھو شاگل نے ایک کونے میں ایک میز کے ساتھ رکھی ہوئی کرسی کی طرف اشارہ کیا اور خود بھی میز کی دوسری طرف موجود کرسی پر بیٹھ گیا برماج سے فورن ایجنٹ مانکہ رام نے انتہائی اہم معلومات مہیا کی ہیں شاگل نے آگے کی طرف جھک کر بڑے پورسرار انداز میں کہا تو نرائن چونک پڑا برماج سے سر؟ نرائن نے حیران ہو کر کہا کیوں؟ برماج سے اطلاع نہیں مل سکتی شاگل کے لہجے میں تلخی اور چہرے پر غصہ نظر آنے لگا تھا بلکل مل سکتی ہے جناب نرائن نے جلدی سے ملتجیانہ لہجے میں کہا سنو امران اور پاکیشیا سیکرٹ سیویسز برماج کے سردی علاقے پوک سے گاڑی میں سوار ہو کر تاہو کے علاقے کے سٹیشن سکچر پر پہنچیں گے وہاں آگام تنظیم کا کوئی آدمی ہے جس کا کوڈ نام روتھن بتایا گیا ہے انہیں تورہ پہاڑی پر خفیہ راستوں سے لے جائے جائے گا جہاں لیبارٹری ہے بگر وہاں ہم نے سیکسر میں ان کا خاتمہ کرنا ہے شاگل نے کہا ویری گوڑ سر آپ نے تو کمال کر دیا سر نرائن نے بڑے پرجوش لہجے میں کہا تو شاگل کا چہرہ بے اختیار کھل اٹھا سنو بلیک فورس اور پاور ایجنسی کے آدمی یقینا ہماری مخبری پر لگے ہوں گے کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ اصل کام تو سیکرٹ سیرویس نے کرنا ہے یہ تو گیدڑ ہیں دوسروں کا مارا ہوا شکار کھانے کے عادی ہیں اس لیے ان تک یہ معلومات کسی صورت میں بھی نہیں پہنچنی چاہیے تمہیں اپنے سائز سے بھی ہوشیار رہنا ہوگا شاگل نے کہا یس سر میں سمجھتا ہوں سر نرائن نے کہا خات سمجھتے ہو تم اگر کچھ سمجھتے ہوتے تو پھر مجھے سمجھانے کی کیا ضرورت تھی نانسنس سمجھاتا میں ہوں اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں سمجھتا ہوں سنو میں سمجھاتا ہوں تمہیں تم نے خود برماش پہنچنا ہے مگر اپنا گروپ خاموشی سے سیکچر بھیج دو میں بھی وہاں پہنچ جاؤں گا تم نے برماش میں اور پھر پوک ریلوے سٹیشن پر عمران اور اس کے ساتھیوں کا سراغ لگانا ہے جبکہ تمہارے گروپ نے سیکچر میں اس آدمی راتن کا پتہ لگانا ہے صرف پتہ چلانا ہے سمجھے شاگل نے اسے ہدایت دیتے ہوئے کہا یس سر میں اچھی طرح سمجھ گیا ہوں سر نارائن نے جواب دیتے ہوئے کہا عمران اور اس کے ساتھی انتہائی شاتر لوگ ہیں اس لیے ہمیں بھی ان کے ساتھ اسی طرح پیش آنا ہوگا ہو سکتا ہے کہ عمران اپنے کسی ساتھی کو میک اپ میں پہلے سیکچر بجوائے پھر اس کی رپورٹ آنے کے بعد ہی وہ لوگ یہاں پہنچیں اس لیے تم سب نے انتہائی خفیہ رہنا ہے اور وہاں کوئی خفیہ اڈا بھی بنا لینا میں بھی میک اپ میں وہاں دو روز بعد خاموشی سے پہنچ جاؤں گا اور جب تک ان لوگوں کا خاتمہ نہیں ہو جاتا ہم وہی رہیں گے شاگل نے کہا یس سر میں اچھی طرح سمجھ گیا سب کام آپ کی ہدایت کے این مطابق ہوگا نارائن نے انتہائی خوش آمدانہ لہج میں کہا اور ہاں اگر سیکچر میں تمہارے آدمیوں کو پاور ایجنسی یا بلیک فورس کے آدمی نظر آئیں تو اپنے آدمیوں کہہ دینا کہ فوری طور پر مجھے ریپورٹ کریں تو تم آج ہی وہاں پہنچ جاؤ شاگل نے کہا بلکل جناب ہم ہر لحاظ سے ہوشیار رہیں گے نارائن نے جواب دیا ٹھیک ہے تم جاؤ اور سنو اگر تم یا تمہارے ساتھیوں سے معمولی سے غلطی بھی ہوئی تو گولی سے اڑا دوں گا سمجھے شاگل نے اٹھتے ہوئے کہا یس سر نارائن نے معدبانہ لہج میں کہا سپیشل فریکونسی پر رابطہ رکھنا اور سپیشل کورڈ میں بات کرنا شاگل نے کہا اور نارائن کے اس بات میں سر ہلانے پر وہ اٹھ کر تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا کلب کے اندرونی دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا اس کے چہرے پر اتمنان کے ساتھ ساتھ کامیابی کا تاثر نمائی تھا کیونکہ نارائن اور اس کے گروپ کو اس نے حال میں ہی تائینات کیا تھا اور انہیں خصوصی تربیت بھی دلوائی تھی اور ان کو اس نے شروع ہی سے ہی ہڈ کورٹر سے علیدہ رکھا تھا پوری سیکریٹ سیویسز میں صرف شاگل ہی کو ان کے بارے میں علم تھا اس لیے یہ مشن نارائن اور اس کے گروپ کے ذمہ لگایا گیا تھا تاکہ کسی اور ایجنسی کو اس سلسلے میں علم ہی نہ ہو سکے اسی یقین تھا کہ نارائن اور اس کے ساتھی عمران اور اس کے ساتھیوں کو خاتمہ کر لیں گے کیونکہ اس نے ان کی تربیت ہی عمران اور اس کے ساتھیوں کی تربیت اس کو مدنظر رکھ کر کی تھی عمران اور اس کے دوسرے ساتھیوں کے سلسلے میں اس کے پاس جو بھی معلومات تھیں وہ سب اس گروپ کو منتقل کر دی گئی تھی یہ سب اس نے اس لیے کیا تھا کہ ہر بار کی شکست نے اسے ججلا کر رکھ دیا تھا اور اب اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اس بار جب بھی اس کا ٹکراؤ عمران سے ہوا فتح اس نے ہی حاصل کرنی ہے اور اس بار قسمت نے اسی موقع دے دیا مادام آپ نے کوئی لاحے عمل تو بنایا ہی ہوگا اس مشن کے لیے کاشی نے ساتھ بیٹھی ہوئی مادام ریکھا سے مخاطب ہو کر کھا لاحے عمل کیا بنانا ہے کاشی ہماری نقل و حرکت کا انحصار تو عمران کی نقل و حرکت پر ہے میرے آدمی پاکیشیاں میں عمران کی نگرانی کر رہے ہیں جیسے ہی وہ حرکت میں آیا مجھے اطلاع مل جائیں گی اور پھر ہم اس کا راستہ روک لیں گے مادام ریکھا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اس سے یقیناً اطلاع مل گئی ہوگی کہ ہماری ایجنسیاں اس کے خلاف کام کر رہی ہیں اور وہ حد درجہ کا شاطر آدمی ہیں اس لیے وہ بھی یقیناً کوئی ایسا لاحے عمل طے کرے گا کہ ہم مو دیکھتے رہ جائیں گے اور وہ اپنا کام کر گزرے گا کاشی نے کہا ہاں اس کا اب تک تو یہی ریکارڈ ہے لیکن اس بار ایسا نہیں ہوگا میں نے بھی یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اس بار اسے ہر صورت میں ختم کر دیا جائے گا اور یہ کام میرے ہی ہاتھوں سر انجام پائے گا مادام ریکھا نے بڑے پور اعتماد لہج میں کہا شاگل کیا کر رہا ہے کاشی نے کہا میرے آدمی اس کے گروپ میں شامل ہیں جیسے ہی وہ حرکت میں آئے گا مجھے اطلاع مل جائیں گی اس طرح میرے آدمی کرنل مہن کی بھی نگرانی کر رہے ہیں مادام ریکھا نے کہا پھر اس سے پہلے کہ ان کے درمیان کوئی مزید بات ہوتی فون کی گھنٹی بجھوٹی ییس مادام ریکھا نے ریسیور اٹھاتے ہی تہمکانہ لہج میں کہا دلیب بوراوں مادام دوسری طرف سے ایک معدبانہ آواز سنائی دی ییس مادام ریکھا نے سپارٹ لہج میں کہا شاگل صاحب کو برماس سے اس کے خاص آدمی مانکہ رام نے انتہائی اہم اطلاع دی ہے پاکیشیا کی علی عمران کے بارے میں دوسری طرف سے بڑے پورسرار لہج میں کہا گیا اوہ کیا اطلاع ہے ریکھا نے بڑے اشتیاغ بھرے لہج میں کہا اگر آپ اجازت دیں تو تفصیل آ کر بتا دوں ہو سکتا ہے ہمارا فون ٹیپ ہو رہا ہو دوسری طرف سے کہا گیا اوہ اچھا ٹھیک ہے فوراں یہاں میری رہائشگاہ پر آ جاؤ جلدی آؤ ریکھا نے کہا اور ریسیور رکھ کر اس نے انٹرکام کو ریسیور اٹھا لیا اور پھر نمبر پریس کیے ییس میڈم دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی دلیپ آ رہا ہے اسے فوری طور پر میرے کمرے میں بجوا دینا ریکھا نے کہا اور ریسیور رکھ دیا کوئی خاص بات ہی لگتی ہے جو دلیپ اس قدر پورسرار بن رہا ہے کاشی نے مسکراتے ہوئے کہا ہاں یہ بے حد ہوشیار آدمی ہے میں نے اسے شاگل کے پیچھے لگایا ہوا تھا ریکھا نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا پھر تھوڑی دیر بعد دروازے پر دستک کی آواز سنائی دی ییس کم آن ریکھا نے کہا تو دروازہ کھلا اور ایک نوجوان آدمی اندر داخل ہوا اس کے سر کے بال سنہرے اور گھنگلالے تھے اس نے اندر آ کر بڑے معدبانہ انداز میں سلام کیا آو بیٹھ جاؤ دلیپ ریکھا نے کہا اور دلیپ بڑے معدبانہ انداز میں سامنے رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا اب بتاؤ کیا بات ہے ریکھا نے آگے کی طرف جھکتے ہوئے کہا مادام عمران خفیہ طور پر برماش پہنچا ہے اور وہاں اس نے سرکاری ایجنسی کے چیف پرون کے ساتھ آگام تنظیم کے چیف ہاپولی سے ملاقات کی ہے اور ہاپولی نے اس سے وعدہ کیا ہے کہ وہ اسے اور اس کے آدمیوں کو تاہو کی پہاڑی طورہ تک جہاں لیبارٹری ہے انتہائی خفیہ طور پر پہنچا دے گا دلیپ نے کہا تو ریکھا اور کاشی دونوں بے اختیار اسل پڑیں ان دونوں کے چیروں پر انتہائی مسررت کے تاثرات نمائیا تھے کیا کہہ رہے ہو یہ کیسے ممکن ہے آگام ان کی مدد کیسے کر سکتی ہے ریکھا نے کہا مادام ہاپولی برماش میں پناہ لیے ہوئے ہیں اور برماش کی سرکاری ایجنسی کا چیف پروم امران کا دوست ہے دلیپ نے جواب دیا تو ریکھا نے بے اختیار ہونٹ بینچ لیے اوہ ویری سیڈ تو یہ سلسلہ سوچا ہے امران نے ویری سیڈ اس طرح تو واقعی وہ لیبارٹری تک پہنچ جائے گا تمہیں کیسے علم ہوا تفصیل بتاؤ ریکھا نے کہا میں نے نہ صرف ہیڈکوارٹر میں مخبری کا مکمل بندوبست کیا ہے بلکہ شاگل کی رہائشگاہ کا فون بھی ٹیپ کرنے کا بندوبست کیا ہوا ہے اور ماکہ رام کی کال شاگل کو رہائشگاہ پر موصول ہوئی ہے میرے آدمی نے اسے بھی ٹیپ کر لیا ہے اور پھر مجھے یہ ٹیپ بجوا دی ہے میں یہ ٹیپ ساتھ لے کر آیا ہوں آپ اس سے سن لیں آپ کو پوری طرح تفصیل کا علم ہو جائے گا دلیپ نے کہا اور اس نے ساتھ ہی ایک مایکرو ٹیپ نکال کر ریکھا کے سامنے میز پر رکھ دی کاشی جا کر مایکرو ٹیپ ریکارڈ لے ہو ریکھا نے کاشی سے کہا اور کاشی سر ہلاتی ہوئی تیزی سے اندرونی کمرے کی طرف بڑھ گئی تھوڑی دیر بعد جب وہ واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک جدید ساکھ کا مایکرو ٹیپ ریکارڈر تھا اس نے وہ ٹیپ ریکارڈر میز پر رکھا اور پھر دلیپ کی دی ہوئی ٹیپ اس نے ریکارڈ میں فٹ کی اور اس کا بٹن دبا دیا تھوڑی دیر بعد ماں کا رام اور شاگل کے درمیان ہونے والی گفتگو سنائی دینے لگی اور پھر وہ ٹیپ شروع ہو گئی جو ماں کا رام نے شاگل کو فون پر سنوائی تھی ریکھا کے ہونٹ بھنچے ہوئے تھے اور اس کی آنکھوں میں تیز چمک اوہر آئی تھی کافی دیر تک ٹیپ چلتی رہی اور پھر جب ٹیپ ختم ہو گئی تو کاشی نے ہاتھ بڑھا کر ریکارڈ آف کر دیا ویری گوڈ دلیپ تم نے یہ ٹیپ حاصل کر کے ایک بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے ریکھا نے کہا مادام اس کے بعد بھی ایک اہم اطلاع ہے دلیپ نے مسکراتے ہوئے کہا وہ کیا ریکھا اور کاشی دونوں نے چونک کر پوچھا شاگل نے ماں کا رام کی کال سننے کے بعد اپنے ایک خاص گروپ کے انچارج نرائن کو کال کیا اور اسے کہا وہ اسے کلب میں ملے وہ کال بھی میرے آدمی نے ٹیپ کر لی تھی میں یہ تلعہ ملتے ہی سیدھا آفیسرز کلب پہنچا اور وہاں میں نے گیسٹ روم میں انتہائی طاقتور وائرلس ڈیکٹا فون نصب کر دیا پھر ڈیکٹا فون نصب کر کے میں گیسٹ روم سے باہر نکلا ہی تھا کہ شاگل اور نرائن اندر داخل ہو گئے وہ جس میز پر بیٹے تھے وہاں سے ڈیکٹا فون نے باتچیت کو بخوبی کیچ کر لیا اور میں نے شاگل اور نرائن کے درمیان میں ہونے والی یہ ساری باتچیت ٹیپ کر لی اور یہ ٹیپ بھی میں ساتھ لے کر آیا ہوں دلیب نے کہا اور پھر اس نے کوٹ کی جیب سے ایک اور مایکرو ٹیپ نکال کر میز پر رکھ دی اسے لگاؤ کاشی مادام ریکھا نے کہا تو کاشی نے ٹیپ اٹھا کر اسے ریکارڈ میں فٹ کر دیا اور بٹن دبا دیا اب شاگل کی آواز سنائی دے رہی تھی شاگل کے ساتھ ایک اور آواز بھی تھی یہ نرائن کون ہے پہلے تو اس کا نام نہیں سنا تھا ریکہ نے دلیب سے مخاطب ہو کر کہا یہ نرائن بھی سیکرٹ سیوزز کے سپیشل گروپ کا چیف ہے شاگل نے اس گروپ کو اپنے ہیڈ کوارٹر سے بھی خفیہ رکھا ہے اس نے اس گروپ کو انتہائی سخت تربیت دلائی ہے مجھے بھی شاید اس کے بارے میں علم نہ ہوتا لیکن نرائن میرا کلاس فیلو بھی رہا ہے اور دوست بھی ہے اسے معلوم نہیں کہ میں پاور ایجنسی میں کام کرتا ہوں اس نے خود مجھے یہ سب کچھ بتایا ہے اس لیے مجھے معلوم ہو گیا ہے دلیب نے جواب دیا پھر تو نرائن تمہیں دیکھ کر حیران ہوا ہوگا تم نے خود ہی تو بتایا ہے کہ جب تم کلب کے گیسٹ روم سے نکل رہے تھے تو وہ شاگل کے ساتھ داخل ہو رہا تھا ریکہ نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا نئی مادام میں اس وقت اکبی طرف پہنچ چکا تھا پھر جب وہ چلا گیا شاگل صاحب کلب میں چلے گئے تب میں نے واپس آ کر ڈیکٹا فون حاصل کیا تھا اسے قطعی معلوم نہیں ہے دلیب نے کہا ویری گوڈ دلیب تم نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے اب ہمیں اس سلسلے میں باقاعدہ پلاننگ کرنی پڑے گی میں نے محسوس کیا ہے کہ تم خاصے ذہین نوجوان ہوں تمہارا کیا خیال ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم شاگل سے پہلے عمران اور اس کے ساتھیوں کا خاتمہ کر سکیں ریکھا نے کہا مادام میں عمران کو اچھی طرح جانتا ہوں پاور ایجنسی میں آنے سے پہلے میں بلیک فورس میں تھا اس وقت جب بلیک فورس کے انچارج کرنل فریدی تھے میں چونکہ کرنل فریدی صاحب کے بے حد قریب تھا اس لئے کرنل مہن صاحب نے مجھے وہاں سے نکال دیا اور میں پاور ایجنسی میں آ گیا کرنل فریدی صاحب کے ساتھ بے شمار بار عمران اور اس کے ساتھیوں سے مل چکا ہوں اور کئی بار ہم نے ایک اٹھے بھی کام کیا ہے میں عمران اور اس کے ساتھیوں کو بھی ذاتی طور پر جانتا ہوں اور مجھے یقین ہے اس مشن پر بھی وہ ان ساتھیوں کو ساتھ لے آئے گا دلیپ نے کہا میں نے تم سے یہ نہیں کہا کہ تم عمران اور اس کے ساتھیوں کے قصیدے پڑھنے شروع کر دو ریکھا نے انتہائی تلخ لہجے میں کہا I'm sorry مادام میں تو یہ سب کچھ اس لیے بتا رہا تھا تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ میں عمران اور اس کے ساتھیوں سے اچھی طرح واقف ہوں اور ان کی ساری شاطرانہ چالوں کا توڑ کر سکتا ہوں دلیپ نے جواب دیا ٹھیک ہے بتاؤ ان حالات میں پاور ایجنسی کو کیا رول ادا کرنا چاہیے جس سے ہماری کامیابی یقینی ہو جائے ریکھا نے کہا مادام عمران اور اس کے ساتھی شاگل اور نرائن کے بس کا روگ نہیں ہیں اور مجھے یقین ہے کہ عمران کبھی بھی ٹرین کے ذریعے پوک سے سکیچر نہیں پہنچے گا دلیپ نے کہا تو ریکھا اور کاشی دونوں بے اختیار اچھل پڑے کیا مطلب جب پروگرام ہی اس کا ہاپولی سے یہ تیہ ہوا ہے تو پھر ریکھا نے ہونچ چباتے ہوئے کہا وہ حد درجہ محتاط آدمی ہے مادام مجھے یقین ہے کہ اگر وہ پوک سے روانہ ہوا بھی سہی تو سکیچر سے پہلے ہی کسی سٹیشن پر یا کسی بھی سنسان جگہ پر اتر جائے گا اور پھر وہاں سے پیدل سکیچر پہنچے گا جبکہ نارائن اور اس کے ساتھی اس کا انتظار سکیچر سٹیشن پر کرتے رہ جائیں گے دلیپ نے کہا تو ریکھا کے چیرے پر پہلی بار دلیپ کے لیے تحسین کے تاثرات نمدار ہو گئے گرڈ واقعی تم ذہین آدمی ہو اور آج مجھے پہلی دفعہ احساس ہو رہا ہے کہ تم جیسے ذہین آدمی کو میں نے اب تک غیر اہم کاموں پہ کیوں لگائے رکھا تمہیں تو میرا دستے راست ہونا چاہیے ریکھا نے کہا میں تو آپ کا خادم ہوں مادام اور ہمیشہ خادم ہی رہوں گا دلیپ نے جواب دیا تو پھر تمہارا کیا مشورہ ہے کیا کرنا چاہیے ہمیں مادام ریکھا نے کہا مادام ہمارے گروپ کو راستے میں کسی سٹیشن پر جو پوک سے کافی قریب ہو موجود ہونا چاہیے ہمارا ایک آدمی پوک سٹیشن سے ان کے ساتھ ہی گاڑی میں سوار ہوگا وہ ہمیں یہ اطلاع دے گا کہ ان لوگوں کی تعداد کتنی ہیں اور یہ کس ڈبے میں سوار ہوئے ہیں پھر اچانک اس ڈبے کو میزائلوں سے اڑا دیا جائے گا میرے خیال میں ان خوفناک لوگوں کی موت کی یہی کامیاب صورت ہے دلیپ نے کہا لیکن اگر اس عمران نے ہمارے اس آدمی کو پوک میں ہی مارک کر لیا یا دوسری صورت میں اس نے ڈبہ تبدیل کر لیا تو دیکھا نے کہا یہ عام سی گاڑی ہے جس میں ہر ڈبہ الیدہ ہوتا ہے سوائے سٹیشن کے ڈبہ تبدیل نہیں کیا جا سکتا اور پوک سے روانوی کے بعد پہلا سٹیشن تقریبا ایک گھنٹے کے بعد آتا ہے ہم اس دوران اس ڈبے کو اڑا سکتے ہیں باقی رہی مارک ہونے والی بات تو میں خود پوک جا کر ان کی نگرانی کر سکتا ہوں اور آپ کو اطلاع دے سکتا ہوں دلیپ نے کہا یہ پلاننگ بھیک ہے مادام بلکہ ہمیں دو جگہ پیکٹنگ بھی کرنی چاہیے تاکہ اگر ایک حملے میں کوئی کمی رہ جائے تو دوسرے میں مکمل ہو سکے کاشی نے کہا لیکن وہ لوگ لا محالہ ہماری موجودگی سے باخبر ہو جائیں گے دیکھا نے کہا مادام ہم راکٹ لانچر استعمال کر سکتے ہیں یہ پہاڑی لاکہ ہے کسی بھی چٹان کی اوٹ میں مورشہ بندی کی جا سکتی ہے کسی کو پتہ نہ چلے گا کہ عمران اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ ساتھ شاگل اور کرنل مہم کو ہمارے انتظامات کی سنگن نہ مل جائے ریکہ نے کہا یہ کام ہو جائے گا مادام آپ قطعی بے فکر رہیں میرا گروپ یہ سب کام انتہائی خفیہ طور پر کرے گا دلیب نے کہا تمہارا بطلب ہے کہ ہم وہاں نہ جائیں ریکہ نے چونکر کہا آپ ہیلی کارپٹ پر سوار ہو کے وہاں پہنچ سکتی ہے جب گاڑی پوک سے روانہ ہو جائے اس طرح آپ کے وہاں جانے کے بارے میں اگر کسی کو کوئی تلاہ مل بھی گئی تو وہ کچھ نہ کر سکے گا دلیب نے جواب دیا پھر تو مجھے وہاں قریب ہی رہنا پڑے گا تاکہ میں فوری طور پر ہیلی کارپٹر کی مدد سے وہاں پہنچ جاؤں ریکہ نے کہا اگر نقشہ مل جائے تو یہ ساری باتیں ابھی تیہ ہو سکتی ہیں میں لے آتی ہوں نقشہ کاشی نے کہا اور اٹھ کر ایک مرتبہ پھر اندرونی کمرے کی طرف بڑھ گئی تھوڑی دیر بعد جب وہ واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں بڑا سا ایک رول شدہ نقشہ موجود تھا اس نے نقشہ کو کھول کر میز پر بچھا دیا دلیب نے جیب سے بال پوائنٹ نکالا اور نقشہ پر جھگ گیا مادام یہ تاہو کا علاقہ ہے اور یہ تورہ پہاڑی ہے جہاں لیبارٹری ہے دلیب نے نقشہ پر بال پوائنٹوں سے دائروں کے نشانات لگاتے ہوئے کہا ہاں ٹھیک ہے مادام ریکھا نے جواب دیا اور مادام یہ برماش کے سردی علاقے کا ریلوے سٹیشن پوک ہے دلیب نے ایک اور جگہ نشان لگاتے ہوئے کہا مادام ریکھا نے اسباد میں سر ہلا دیا اس کےچر ریلوے سٹیشن ہے دلیب نے پوک سے کافی ہٹ کر نشان لگاتے ہوئے کہا کافی فاصلہ ہے ان دونوں کے درمیان مادام ریکھا نے کہا یس مادام یہ پوک کے بعد پہلا ریلوے سٹیشن ہے جو کافرستان کے علاقے میں ہیں اس کا نام راملی سٹیشن ہے دلیب نے ایک اور جگہ نشان لگاتے ہوئے کہا اس پوک اور راملی کے درمیان کتنا فاصلہ ہے ریکھا نے پوچھا مادام پوری طرح تو معلوم نہیں ہے ویسے میرا اندازہ ہے کہ یہ ساٹھ ستر میل کا فاصلہ ہے اور چونکہ یہ علاقہ پہاڑی ہے اس لیے ساٹھ ستر میل میدانی لحاظ سے ڈیڑھ سو میل بن جاتے ہیں کیونکہ اس علاقے میں گاڑی کی رفتار انتہائی سست ہوتی ہے دلیب نے جواب دیا تو تمہارا خیال ہے کہ ہمیں ان دونوں ریلوے سٹیشنوں کے درمیان اس ڈبے کو میزائلوں سے اڑا دینا چاہیے جس ڈبے میں عمران اور اس کے ساتھی موجود ہوں ریکھا نے کہا بس مادام یہ سب سے محفوظ جگہ ہے کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ انہیں یہ علم ہی نہ ہوگا کہ ہمیں ان کے سفر کا علم ہے جہاں تک شاگل اور اس کے آدمیوں کا تعلق ہے تو وہ سکیچر سٹیشن پر ان کا انتظار کرتے رہے ہوں گے اور ہو سکتا ہے عمران اپنی شاطرانہ فطرت کے لحاظ سے ہر سٹیشن پر ڈبہ تبدیل کر دے جبکہ پوک سے میں آپ کو اطلاع دے دوں گا کہ وہ گاڑی کے کس ڈبے میں سوار ہوئے ہیں تو وہ لا محالہ راملی سٹیشن سے پہلے ڈبے کو تبدیل نہیں کر سکیں گے اس طرح وہ یقینی طور پر ہٹ ہو جائیں گے ڈلیپ نے جواب دیتے ہوئے کہا اچھا بتاؤ یہ حملہ کہاں سے ہو سکتا ہے ریکہ نے کہا مادام یہ علاقہ اخرول کہلاتا ہے یہاں ائر فورس کا اڈا ہے اور یہاں ہیلیکاپٹر آتے جاتے ہیں آپ بغیر کسی کی نظروں میں آئے یہاں تک پہنچ سکتی ہیں جبکہ میرا گروپ اس پہاڑی کی اوٹ میں راکٹ لانچر نصب کر دے گا یہاں سے کامیاب انداز میں گاڑی کے اس ڈبے کو راکٹ کا نشانہ بنایا جا سکتا ہے گاڑی جیسے ہی پوک سے روانہ ہوگی میں آپ کو کوشن دے دوں گا آپ ہیلیکاپٹر پر اخرول سے یہاں پہنچ سکتی ہیں گاڑی آپ کے پہنچنے کے کافی دیر بعد یہاں پہنچے گی اور پھر مشن آپ کے سامنے مکمل ہو جائے گا ڈلیپ نے کہا لیکن یہاں انتظامات کرنے کی اطلاع تو دوسری ایجنسیوں کا نہ پہنچ جائیں گی رکھا نے کہا نہیں مادام میرا گروپ پہلے اخرول جائے گا وہاں سے پیدل یہاں پہنچے گا اخرول کے ائر کمانڈر کو آپ سرکاری طور پر مکمل ہدایت دے سکتی ہیں چونکہ ائر فورس کا کسی بھی ایجنسی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اس لیے وہاں سے بعد کسی دوسری ایجنسی تک نہ پہنچ سکے گی اطلاع مشن مکمل کر لیں گے ڈلیپ نے کہا گوڈ یہ واقعی بہترین پلان ہے ویری گوڈ ڈلیپ میں تمہاری ذہانت و کارکردی سے بے حد متاثر ہوں اگر تم نے اس مشن میں کامشابی حاصل کر لی تو میرا تم سے وعدہ ہے تم پاور ایجنسی کے نمبر ٹو ہو گئے ریکہ نے کہا تو ڈلیپ کے چہرے پر انتہائی مسررت کے تاثرات ابرائے میں آپ کے اعتماد پر پورا اتروں گا مادام اور ہمیشہ آپ کا خادم ہی رہوں گا ڈلیپ نے کہا اوکے اب تم جاؤ میں انتظامات کرتی ہوں ریکہ نے کہا تو ڈلیپ اٹھ کھڑا ہوا اس نے ریکہ اور کاشی دونوں کو سلام کیا وہ پھر تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف پڑ گیا موسیقا 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 موسیقی 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 موسیقی